اسلام علیکم ایفریک بان انیس اے نوول میں آپ کا ویلکم ہے آئی ہوپ آپ کو یہ نوول اچھا لگ رہا ہوگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ نوول کیسا لگ رہا ہے اور رہی سفرے کون کی بات سیزن ٹو کی تو میں یہ نوول ہونے کے بعد میں سفرے کون ہی سیزن ٹو پڑھوں گی انشاءاللہ بس آپ لوگوں نے بس اتنا کرنا ہے کہ چینل جو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز پہلے چینل کو یاد سے سبسکرائب کیجئے کیونکہ 80% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چینل کو بلکل سبسکرائب نہیں کیا ہے بینا سبسکرائب کی سن رہے ہیں اور 30% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے چینل کو اور ان کا بہت شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے جن لوگوں نے نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ پہلے چینل کو یاد سے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا رائے دیتے رہی ہے سو کرتے ہیں اب نوول اسٹارٹ نوول نیم ہے جنون اشک بائی یامن ایوہ اپیسوڈ سکس اپنی کمرے میں بیٹھی علیہ نے کیف کا موبائل چارجنگ پر لگا دیکھا تو اپنی ساری تیاری اور دلہنہ پر ایک طرف رکھے موقع محل دیکھے بگیر پھرتی سے موبائل اٹھایا اور لوگ کھولنے لگی پاسورٹ کیف اسے پہلے ہی بتا چکا تھا اس کی بڑے ڈیٹ کیف نے موبائل پاسورٹ پر لگائی ہے تاکہ اسے یاد رہے موبائل انلوک کر کے وہ بیٹکراؤن سے ٹیک لگا کر مزے سے پورا موبائل چھاننے لگی نہ بھاری لباس سے الجھن ہو رہی تھی نہ بھاری زیور سے کوئی تنگی تھی ایسے مزے سے بیٹھی تھی جیسے کوئی عام دین ہو کیف کے موبائل کی گیلیری کا ہر فولڈر اور ہر فولڈر کی ہر ایک تصاویر دیکھتی وہ مو بسور رہی تھی کیف کی کچھ فوٹوز گروپ میں بھی تھی جن میں انگریز لڑکیاں بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی وہ فورن کال لوگ میں پہنچی پھر میسیج اور پھر واتس اپ کھل لیا اس کی پھرتی کی کوئی حد نہیں تھی یعنی اسے کیف کے آنے سے پہلے پہلے اس کی ہر چوری پکڑنی تھی کیف کمرے میں آیا تو اسے اپنے موبائل میں لگا دیکھ کر گہرا سانس بھرا اور اس کے پاس جہاں بیٹھا یہ چوری ہوتی ہے لیا میں نے اس لئے تمہیں نہیں بتایا تھا پاسورٹ تم تو آتے ہی جاسوسی کرنے لگ گئی ہو کیف نے ہالے سے اس کا سر تھپک کر کہا تو وہ موبائل کی سکرین اس کے سامنے لہراتی اسے گھرنے لگی یہ لڑکیاں کون ہیں وہ اس کی بات انسنی کی یہ سوال کر رہی تھی کیف مسکرا کر اسے دیکھنے لگا جوب کے سلسلے میں میٹنگز ہوتی ہے تو وہاں ڈینر پر پچھر بنا لیتے ہیں اوفیشل پچھر ہے کچھ پرسن نہیں چلو اب موبائل مجھے دے دو شاباش کیف نے وضاحت دیتے ہوئے نرمی سے اپنا موبائل اسے مانگا وہ نفی میں سر ہلا دی موبائل پیچھے کر گئی تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ پچھر بنائی جائیں عورت کا پردہ بھی ہوتا ہے اور مرد کا بھی یہ نہیں کہ صرف عورت پردہ کرتی پھرے اور مرد نامہرم عورتوں کے ساتھ خواں مکھاں گھلتا ملتا رہے میٹنگ کے بعد پچھر کی کیا ضرورت ہے وہ ماتے پر بل ڈال کر اسے سمجھا رہی تھی کیف کو اس کے اس بزرگوں جیسے انداز پر ہسی آنے لگی سر ہلاتے ہوئے ایک دم ہاتھ بڑھا کر اسے موبائل لیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیا ٹھیک ہے آئندہ اتیاد کروں گا اب ذرا مسکران دو وہ مسکرانتے ہوئے اس کا گال سہلا کر بوڑ رہا تھا اور جو میسیجز علیہہ کی بات ابھی رہتی تھی کیف نے اس کی بے نیازی پر آن بھری ٹھیک کہا جاتا ہے لڑکی کو شادی سے پہلے فری نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہی انجام ہوتا ہے کوئی شرم جھچک والا سین ہے ہی نہیں چالا کو ماسی کو تفتیش کی پڑی ہے کیف تاسب سے بوڑ رہا تھا علیہہ خود کو ملنے والے لکب پر آنکے پوری سی زیادہ بھیلائے اسے دیکھتی اس پر بلی کی طرح چھپٹی تب وہ ہس کر اس کی کالائی تھام تھا اسے کابو کر گیا جنگلی بلی تھوڑا خیالی کر لو شادی ہوئی ہے آج ہماری مجھ سے شرمہ ہی لو تھوڑا اسے اپنی حصار میں قید کرتا وہاں سی دبا کر بوڑ رہا تھا مجھے کوئی شرم ویرم نہیں آتی آپ سے پیشلے دس سال سے بات کرتے ہم علیہہ اس کے کندوں پر ہاتھ رکے سادگی سے بوڑ رہی تھی کیف نے دلچسپی سے اس کا سجا سفرا روپ دیکھا تب کی بات الگ تھی تب میں تمہارا فرینڈز بن کر بات کرتا رہا ہوں کیف نے اس کے جھمکے کو چھیڑتے بھی کہا اور اس کے گرد بازو پھیلایا تو آپ کیا الگ ہو گیا علیہہ نے آئی بریو چڑھائے اب میں ہسپنڈ ہو تمہارا بہت بڑا فرق ہے کیف مسکرہ دبا کر کہا علیہہ چوک کر اسے دیکھتی اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی ہاں جی ٹھیک ہے سمجھ گئے اب ذرا مجھے آرام سے بیٹھنے دی میں نے ابھی کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے وہ اسے ہی سارت ختم کرنے کا بوڑ رہی تھی آواز کی لرجی شیئی کیف نے گہری نظروں سے اسے دیکھا وہ نظریں چورا رہی تھی وہ دل سے مسکر آیا سوالات پھر کبھی ابھی فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ اسے سینے میں بھیشتا جتا کر بولا اور جھک کر اس کے ماتے پر لپ رک گیا سٹ پٹا کر اسے دیکھتی ہے علیہہ کی ساری تیزی اور لاپرواہی بھاپ بن کر اڑ گئی رات گئے ادب خان کے آنے پر محفل برخاص ہوئی تو اسوان کمرے میں داخل ہوتی دبے پاؤں آگے بڑی اپنا بھاری لباس بدل کر وہ واپس آئی تو کمرے کے این وسط میں ہی رک گئی کمرے میں ایک بیٹ کے علاوہ چند کڑسیاں اور ایک میس رکھی تھی اور ایک بیٹ پر مزے سے پھیل کر آیات خان سویا باتا وہ پریشان ہو گئی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر فرش کی طرف نظر کی مگر کوئی کالی نہیں پڑا تھا کہ نیچے سو جاتی تھک کر وہ بیٹ کے پاس پہنچی اور آیات کو جگانی لگی آیات سر میں نے کہا سونا ہے وہ سے نین سے جگا کر پریشانی سے پوچھ رہی تھی آیات پہلے تو گائب دماغی سے آنکھیں چھپک کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا پھر سمجھانے پر جلدی سے ایک سائٹ پر ہو گیا یہاں سو جاؤں وہ نین سے بھاری ہو ہوتی آواز میں بولا تو اسوان جھجک کر اسے کنارے پر لیٹ گئی آیات اپنے بازوں میں چہرہ چھپائے پھر سے سو چکا تھا اسوان سمٹ کر ایک طرف لیٹ کر پھر جانے کتنی دیر سونے کی کوشش کرتی رہی مگر این پر موجود کھڑکی سے آتی سزر دھوا اس کا سر برف کھونی لگا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی یہ گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور رات سرد ہو رہی تھی کافی آیات سر سر سنیے تو اسے پھر آیات کو جگایا وہ زی چھوکر جاگتا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا مجھے کوئی چادر چاہیے پلیس میں نے ہی سوپاری چادر کی بھی گئر اسوان نے بیچارگی صورت بنا کر کہا آیات کا سر گھوم گیا آنکے بند کر کے گہرا ساز بھرا اور پھر اپنے سر پر سوار اسوان کو دیکھا تمہیں اب سارے مسائل یاد آئے ہیں پہلے تم آدھی رات تک بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور اب میری نین زائے کر رہی ہو جین کے ساتھ محفل جمائی ہوئی تھی انہی سے کہنا تھا نا تمہیں چادر بھی دیتے وہ نین سے جگہ آئے جانے پر چڑ چڑ کر بوڑ رہا تھا اسوان خاموشی سے اسے دیکھنے لگی پھر سر جھکا کر اپنی جگہ سمٹ کر سو گئی اس کے آنکے بھر آئی تھی رکست ہو کر لڑکی کا دوسرے گھر جانا آسان بھی نہیں ہوتا اسے شدت سے محسوس ہوا وہ اپنے گھر ہوتی تو اس وقت اپنی ضرورت پوری کر چکی ہوتی آیات نین میں تھا پھر سے سو چکا تھا وہ بھی تھنڈ برداشت کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی رات کا دوسرا پہر تھا ہوا مزید سرد تر ہوتی جا رہی تھی بے چین سے یہاں وہاں ہوتی وہ نین میں تو چلی گئی مگر جسم تھنڈا پڑتا جا رہا تھا وہ نین میں ہی سکڑی جا رہی تھی آیات کے پہلوں میں سمٹ کر سوئی تو وہ نازک وجود کا احساس پا کر جا گا اور گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کا رکھ سارچ ہوا تو سردپن محسوس کر کے اس سے اندازہ واقعی اس تھنڈی پر سکون ہوا میں اس فان کو سردی لگ رہی تھی اسے نفی میں سر ہیلایا انوکی لڑکی ملی تھی اسے وہ اٹھ کر بیٹ گیا بیٹ پر کوئی چادر موجود نہ تھی اسے اٹھ کر لائٹ جلائی اور علماری سے موٹی چادر نکالی واپس بیٹ پر پہنچا اور چادر اس پر پھیلا کر ڈالی رکھ کر اس کا چہرہ دیکھتا بے ایک دیار سا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے رکھ سارچہ لانی لگا اس کے لمز کی نرمی محسوس کر کے آیات کو انوکھا سا احساس ہوا تھا اس فان موٹی چادر میں سمٹ کر ایک دم پر سکون ہو چکی تھی وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے ہی سو گیا صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے پھر سے اپنے پہلوں میں دیکھ کر چون گیا وہ سر تاپیر چادر میں چھپی اس کے بالکل قریب سوئی ہوئی تھی آیات نے سر اٹھا کر اس کے دوسری جانب دیکھا تو وہ پورا بیٹ چھوڑ کر اس کے پاس سو رہی تھی وہ کہنی کے بل اٹھ کر اس کے سر سے چادر ہٹا گیا اس فانی سچانک حملے پر ہر بڑھا کر جاگتی نیم باہ کو سر سے دیکھنے لگی میڈم باقی بیٹ محلے والوں کے لئے خالی چھوڑا ہے کیا مجھے کنارے سے لگا کر خود بھی یہی پہنچی ہوئی ہو یعنی ابھی نہ جاگتا تو میری اگلی منزل فرش ہوتا آیات نے ابرو چڑھا کر جتایا تو اس وان نظر گھوماتی ارد گرد دیکھنے لگی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو جھٹکے سے دور ہوئی اور شرمندہ سے چہرہ چادر میں چھپا لیا آیات اس کے حرکت پر نفی میں سر ہلاتا بیٹ سے اترا اس وان چادر آنکھوں سے تھوڑی سی ہٹا کر چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی وہ سائی ٹیبل پر جھپ کر اپنا موبائل چارجنگ پر لگا رہا تھا گردن گھما کر اسے دیکھا تو وہ پکڑے جانے پر گرد بڑا کر چادر سر تک لے گئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے نین میں انسان کو کچھ پتا ہی نہیں چلتا تو بھول جاؤ اس بات کو وہ اس کے پاس رکھ کر سادگی سے بولار پلٹ کر واشروں میں چلا گیا اس وان اپنی شرمندگی کے ایسے واضح اظہار پر مزید شرمندہ ہو گئی تھی جلدی سے بیٹ سے اتری اور اپنے کمرے سے نکل کر گلالی کے کمرے میں جا پہنچی بات کا بات میں دیکھا جاتا مگر فیلحال وہ آیات خان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے کپڑے نکالتی گلالی اس کا سرک چہرہ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی پھر ایک دم اس کی آنکھیں چمکیا اور وہ مائنی کھیزی سے ہنکار بھر کر اس وان کو دیکھتی گنگنانی میں مصرف ہو گئی ریمہ آنٹی ہمیشہ کہتی تھی میری بیٹی میں کوئی شرم لحاظ نہیں آسابوت ملاقتہ کر لیا میں نے اس وان نے اس کے یوں چھیڑنے پر اسے شرمندہ کرنے کے لئے کہا تو وہ ڈھٹائی سے کندے اچھکا گئی اور جب جب وہ ایسا بولتی تھی میں ان سے یہی کہتی تھی اس وان مجھ سے دو ہاتھ آگے ہیں ان کی قسمت دیکھو بے شرم بیٹی تھی اور مہا بے شرم بہو مل گئی گلالی نے موکے پر چونکہ مارا تھا راج جو بکواس تم نے کی وہ مجھے یاد ہے اب اگر مزید ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو یاد رکھنا میں اب تمہاری بڑی بھا بھی بن چکی ہو ایسے بدلے لوں گی یاد رکو گی اس وان نے اسے دھمکایا گلالی بینا اثر لیے تیرچی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جاؤ بی بی پتہ نہیں لڑکیوں کو شادی کے بعد کیوں لگتا ہے کہ ان کے علاوہ باقی سب کو واری رہے گی گلالی نے ناگ پر سے مکھی اڑا کر بے نیازی سے کہا میری شادی ہو جانی دو پھر مقابلہ کریں گے گلالی نے آکھ مار کر کہا اور کمرے سے نکل گئی پیچھے اس وان اس کا مو حیرت سے کھلا رہ گیا صبح صفیح نے جاگ کر ابراہیم نے کروڑ بدل کر دیکھا تو ہمینہ اسی کنارے سمٹی ہوئی سی سو رہی تھی وہ اٹھ کر اپنے کپڑے اٹھاتا واشروم میں بند ہو گیا نہا دھوکر وہ مردان کھانی میں چلا گیا اس کو جگہ ہوا پا کر سانہ بیگم نے فوراں ملازمہ کو بھیج کر ہمینہ کو بھی باہر بلوا لیا ملازمہ کے جگانے پر ہمینہ اٹھ کر تیزی سے اپنا لباس بدل کر بہا نکلی پہلی فکر اسے اپنی بیٹی کی ہوئی تھی باہر سب خان زادہ کے پوشن میں مل کر ناشٹہ کر رہے تھے وہ بھی جھجک کر ایک طرف بیٹھ گئی ناشٹہ بھی جیسے تیسے تھوڑا بہت کر لیا پھر ملاشی نظرے ارد گرد گھماتی گل جان کو تلاش کرنے لگی وہاں گل جان اپنی کمری میں بیٹھی ہوئی تھی بچی ماں کے لیے مسلسل رو رہی تھی اور گل جان اسے مزید بہلانے سے کاسیر سر پکڑے بیٹھی تھی ابراہیم مردان کھانے سے آیا تو ہمینہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا خاندان کے لوگ ابھی موجود تھے وہ جانتا تھا سب کی نظریں ان پر ہی ہیں اور وہ یہی دکھانا چاہتا تھا وہ اپنی شادی سے مطمئن ہے اپنی رشتے اور تعلق کی کوئی کمی یا دکھامی دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا عورات کو رف حلیہ اور سوئی جاگی کیفیت میں مردان کھانے سے آتا دیکھ کر کھانی بیگم ٹھٹک گئی تو مردان کھانے سے کیوں آ رہے ہو کھانی بیگم نے حیرت سے سوال کیا سب متوجہ ہوئے تھے کیونکہ میں وہیں سویا تھا وہ اتمنان سے بولا یہ کیا حرکت ہے عورات تم چاہتے ہو کیا ہو خانزادہ دبے دبے لہجے میں کہتے زب سے اسے دیکھا تھا سب لوگوں کے درمیان وہ چل کر مردان کھانے سے آیا تھا اور سب کے درمیان بول دیا وہ وہیں سویا تھا باپ کے سوال پر عورات نے ایک نظروں نے دیکھا سوری میں وہاں ضروری کال کے لیے گیا تھا وہیں نیند آگئی عورات نے سنجیدگی سے جھوٹ بولا اور اسی سنجیدگی سے معذرت بھی کر ڈالی اٹس ہو کے اب جا کر فریش ہو جاؤں ہمالا کو بھی بلالاؤں ناشٹہ کر لو پر یہاں نے جلدی سے بولتے ہوئے باس ہماری فسار ہلا کر بڑھ گیا جبکہ کھانی بیگم کے ماتے پر بلڈ پڑ چکے تھے اگر یہ تمہاری بیٹی کا کارنامہ ہوا تو میں اس کی تربیت دوبارہ سے کرنے میں جھجک محسوس نہیں کروں گی کھانی بیگم نے قریب بیٹی مرحہ کو سنجیدگی سے جتا کر کہا تو وہ پریشان ہوئی انہیں بھی ہمالا پر ہی شک ہو رہا تھا وہ نگاہ کے بعد روتی رہی تھی اور اس کا جملہ بھی انہیں یاد تھا میں آپ کے دامات کو ایسا سبق دوں گی مجھ سے شادی کرنے پر پشتائیں گے ہمالا کی دھمکی انہیں صرف نام کی دھمکی لگی تھی مگر اب لگ رہا تھا شاید وہ واقعی عورات کا جینا حرام کرے گی خان داور کو چائے کا کپ پکڑا کر وہ سب سے نظرے بچا کر وہاں سے ہٹ گئے گل جان بیگم کمرے سے نکل کر بھار آئی اور روتی ہوئی بچی لا کر ہمینہ کو پکڑائی وہ تڑپ کر بیٹی کو سینے سے لگائے خود بھی آنکھیں بھڑ لائی ابراہیم نے اس کے حالت دیکھی تو متاسف ہو گیا موری گل آپ بے شک اچھا سمال لیتی ہے مگر یوں ذمہ داری نہیں ہے اس عمر میں آپ بچی نہیں سمال سکتی ہمینہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھے گی اور خود سمالے گی ابراہیم نے نرمی سے کہا کچھ اندازہ اسے ہو چکا تھا تب اس نے سب کے درمیان یہ بات کہہ کر ہمینہ کو اپنی بچی خود سمالنے کی گویا اجازت دی تھی بیٹی ماں کا لمسپا کر خاموش ہو چکی تھی مگر ماں بیٹی کو سینے سے لگائے جذباتی ہو رہی تھی ابراہیم آنے والے وقت کا سوچ کر پریشان ہو رہا تھا ہمینہ کا بیٹی سے لگاوے سے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا اس بیٹی کی جدائی کا گم ہمینہ کیسے سہے گی وہ تفصیلی چیک اپ اور بہترین علاج کروانے کا اب سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا اور اس کے پہلو میں بیٹی ہمینہ اپنی بیٹی میں گم ہو چکی تھی وہ جان ہی نہیں پایا کہ سوچوں میں گم منصوبے بناتے ہوئے وہ یک ٹک ہمینہ کو دیکھ رہا تھا اور یہ بات سنہ بیگم کو زہر لگ رہی تھی اور رات کمرے میں پہنچا تو حمالہ بھی تک خواب ایک ہرگوش کے مزے لے رہی تھی وہ اسے دیکھ کر رہے گیا اس رات اس کا رونا دھونا ایسا تھا جیسے وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ رو دھو کر گزارنے والی ہے مگر اب چہرے پر ایسا سکون کے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھا اور بیٹھ کے قریب نیچے بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا وہ رات کو کمرے میں طوفان کھڑا کر کے اسے کمرہ بدر کر چکی تھی اب سکون میں تھی وہ سمجھ گیا اس کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے اس کے سکون کے لیے اسے ہر بار خاموشی سے ایک طرف ہو جانا پڑے گا مگر نہیں اور رات بھی ہر بار اسے اتنا فری ہینڈ نہیں دینے والا تھا چند دن ہے میری جان سکون سے گزار لو اسے مدھم لہجے میں کہتے ہوئے نرمی سے اس کا سر سہلایا اور اٹھ کر اپنے کپڑے اٹھاتا وہ شاور لینے چھلا گیا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو ہمالہ نین سے جا گی انگڑائی لے کر اٹھتی آنکھیں رگڑنے لگی اٹھ کر دروازہ کھولو دروازے پر مرہا کھڑی تھی ابھی اٹھی ہو اور رات کہا ہے مرہا نے آہستگی سے پوچھا مبادہ اور رات وہی موجود نہ ہو وہ تو پتہ نہیں ہمالہ نے پلٹ کر کمرے میں نظر دوڑائی اور بے خبری سے کہا مرہا نے زب سے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی رات اور رات مردان کھانے میں کیس ہویا تھا ہمالہ مرہا نے اندر آتے ہی سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ اپنے بال سمیٹ تھی ہمالہ چوک گئی مجھے کیا پتا میں تو سو گئی تھی نا وہ نفی میں سر ہلا کر معصومیت سے بولی ہمالہ خبردار کوئی ڈراما کیا تو سچ سچ بتاؤ رات کیا تماشا کیا میں نے سمجھایا تھا نا ایسا ویسا کچھ مت کرنا شادی کے بعد ایسے ڈرامے کرو گی تو کبھی عزت نہیں پاؤ گی باہر کھانی مورے شدید گصے میں ہے اور آدھ ان کو کتنا پیارا ہے تم بھی جانتی ہو مرحہ تپے تپے لہجے میں بوڑ رہی تھی ہمالہ کا شادی کے بعد بھی یہ سب کرنا اب ان کا دماغ گھما رہا تھا جبکہ ہمالہ نے اس بار واقعی کچھ نہیں کیا تھا وہ ان کے بعد پر مو پو سورنے لگی مجھے کھانی مورے کا ڈراما نہیں دیا کرے ان کو ویسے بھی مجھ پر گصہ آتا رہتا ہے ہمالہ کی لاپروائی پر مرحہ کا گصہ ساتھ پہ آسمان پہ پہنچنے لگا بکواس بند کرو میری دھیل کا نتیجہ ہے کہ تم آج تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ تم اپنا نقصان کر رہی ہو لڑکی کی شادی ہوتی تو اسے سسرال والوں کا دل جتنا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے کبھی کبھی مشکل وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے سب کے دل میں جگہ بنانے کے لئے خود کو بدلنا پڑتا ہے تم خوش نصیب ہو تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا پریہان اور حدیر لالا دونوں تمہیں بیٹی سمجھتے ہیں تمہیں صرف کھانی مورے کی دل میں جگہ بنانی ہے تاکہ کوئی تنگی نہ ہو تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ عورات کو تنگ نہ کرو اور وہ تم کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی مرہاں گسے سے بوڑ رہی تھی ہمالہ ان کے گسے پر سہم گئی زندگی میں پہلی بار اسے یوں ڈاٹا چاہ رہا تھا اب جب اسے ہر طرف سے گسہ مل رہا تھا نا پسندیدہ فیصلے ہو رہے تھے اس پہلی بار سکتی سے ڈاٹا گیا تھا یعنی اس کے دل میں یہ احساس جگایا گیا کہ وہ واقعی اس شادی کے بعد پھس چکی ہے یہ غلط ہوا تھا ہمالہ سائمی ہوئی سی کھڑی تھی میں نے کچھ نہیں کیا ہمالہ گہرے گہرے سانس بھرتی آنسو ہلک سے اتار کر بوڑی تھی اور عورات مردان کھانے میں کیوں گیا تھا عورات کیا تم نے کہا تھا مرہاں نے لہجہ نرم کر کے سوال گیا میں نہیں جانتی ہمالہ سسکیاں دباتی رو پڑی عورات شاور لکھے نکلا تو مرہاں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر رو گیا مرہاں اسے دیکھ کر جلدی سے سمڑی اور چہرے کے سب تاثرات نرمی سے بت لیں سب ٹھیک ہے عورات نے ہمالہ کو روتا دیکھ کر سوال گیا مرہاں سر ہلا گئی عورات بیٹا ہمالہ نہ سمجھے پتہ نہیں کیا کہہ دیا کہ تم رات کو اپنے کمرے میں سو ہی نہیں پائے مرہا معذرت خواہ لہجے میں بور رہی تھی وہ چاہتی تھی عورات باہر کھانی بیگم کے سامنے ہمالہ کو بچا لیں میں خود گیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے یہ مجھے کمرے سے نکالنے کو کہے گی نکلنے کو کہے گی تو میں مان جاؤں گا وہ ایبرو چڑھا کر حیرت سے سوال کر رہا تھا مرہاں گڑ بڑا گئی ایزی آنٹی یہاں کوئی مووی نہیں چل رہی میں اپنی مرضی کا مالک ہوں تو پلیس آپ کھانی مورے کی باتوں پر دھیان نہیں دے عورات اتمنان سے بور رہا تھا مرہاں نے بے ساکتا ہمالہ کو دیکھا وہ اب بھی سسکیاں دبائے رونے میں مصرف تھی مرہاں نے اسے چپ کروانے کے لیے سینے سے لگانا چاہا تو وہ پیچھے ہوتی ناراض بھیگی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی عورات اب بال برش کرتا اپنا موبائل چیک کر رہا تھا دونوں ناشتے کے لیے آ جاؤ سب انتظار کر رہے ہیں مرہاں نرمی سے بولی اور کمرے سے نکل کر چلی گئی ہمالہ مو چھپائے رونی لگی عورات نے پلٹ کر اسے دیکھا قدم بڑھا کر اس کے پاس پہنچا کیا آنٹی نے تمہیں کچھ کہا ہے ہمالہ اسے نرمی سے سوال کیا ہمالہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی مجھے آج پہلی بار ڈاٹا انہوں نے گسے سے بات کی سب کو لگتا ہے میں غلط ہوں کھانی مورے بھی مجھے ڈاٹے گی آپ یہی چاہتے ہیں نا وہ روتے ہوئے بور رہی تھی عورات نے تاصف سے اسے دیکھا اب کوئی نہیں ڈاٹے گا تم غلط نہیں ہو رونا بند کرو عورات نے اس کے بکھرے بال سمیٹے ہمالہ اس کا ہاتھ چھٹک تھی واشروم میں بند ہو گئی عورات پر سوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا اس نے جان لیا حویلی میں رہ کر وہ کبھی ہمالہ کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گا وہ خود مردان کھانے میں گیا تھا مگر الزام ہمالہ پر لگ گیا ایسے میں وہ ڈاٹ کھا کر نفرت ہی کرے گی اور وہ محبت کی چاہلی ایک کھالی ہاتھ کھڑا تھا موبائل پر آتی کال پر وہ خیال سے جا گا ہاں بولو اسلم خان کیا خبر ہے اسے سنجیرگی سے سوال کیا تھا خان صاحب آپ نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا حاشم خان کے قریب ہونے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے اسلم خان جوش و خروز سے بورڈ رہا تھا حاشم خان تک کیسے پہنچے تم اسلم خان اور آتی نے سنجیرگی سے سوال کیا اور پرفیم اٹھا کر خود پر اسپریے کرنے لگا خان صاحب میری بہنوئی کا گہرا دوست حاشم خان کی مردان کھانے میں ملازم ہے بہت پرانے وقت سے وہ وہاں ہے اب پیچھلے ہی دنوں حاشم خان کی ایک بیٹھک میں اس نے سنا تھا کہ اسلم خان تفصیل بتا رہا تھا اور آتی نے اس کی تفصیل پر بیزاری سے سر جھڑکا حاشم خان کے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے اور آتی نے ٹوک کر اس سے ضروری سوال کیا خان صاحب وہ دراصل حاشم خان کو وہ بندے چاہیے جو سردار خانزادہ صاحب کا نقصان کریں شدید نقصان کریں اسلم خان جھجک کر بتا رہا تھا مثلا کیسا نقصان اور آتی نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا تھا ماتے پر بل پڑ گئے تھے گستام کی ماف خان صاحب مطلب اسے آپ کے خاندان کی کسی فرد کی موت چاہیے اسلم خان کے الفاظ پر اور آرات کو حاشم خان کی حمد پر گصا آیا ٹھیک ہے تم یہی کرو گے خان زیادہ سردار کا شدید نقصان اس کے خاندان کی ایک فرد کی موت اسلم خان کیا تمہیں اسلا چلانا آتا ہے اور آرات کے سنجیدہ جملہ پر جہاں اسلم خان ٹھٹکا وہیں واشروم سے نکل دی یہ جملے سن کر اسلم خان کو زوردار جھٹکا لگا تھا کیا مطلب خان صاحب کس کی موت اسلم خان کے لیے بولنا مشکل ہو گیا تھا میں نے جو سوال دیا ہے وہ جواب دو کیا تمہارے پاس اسلاحہ ہے اور آرات نے بیزار سے لہجے میں اپنا سوال دہوراتے ہوئے گردن موڑی تو واشروم کے دروازے پر کھڑی ہمالا پر نظر پڑی وہ پھٹی پھٹی آنکوں سے اسے دیکھ رہی تھی جی خان صاحب اسلاحہ ہے اور چلانا بھی آتا ہے اسلم نے فقر سے جواب دیا ٹھیک ہے میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں اور آرات نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر ہمالا کے پاس پہنچا ناشٹہ کرنے چلے باہر سب ویٹ کر رہے ہوگے اور آرات نے موبائل اپنی چیپ میں رکھتے ہوئے اسے کہا وہ بوکھلا کر دو قدم پیچھے ہوئی میں چینج کرنا چاہتی ہوں ہمالا نے گھبرا کر جواب دیا اور آرات کے الفاظ پر اس کا دل کاپ رہا تھا وہ کیسے کسے مارنے کی بات کر رہا تھا ہمالا کا دماغ اس کے جملوں پر اٹک چکا تھا اٹھ سوکے میں ویٹ کر لیتا ہوں وہ سر ہلا کر دوبارہ سوفی پر جاں بیٹھا اور موبائل پر میسیج ٹائپ کرنے لگا پھر ایک دم ہمالا کی تاثیرات یاد آنے پر چوکا اور سر گھما کر ہمالا کو بکر دیکھا وہ گھبرائی ہوئی سے اپنا ڈریس نکال رہی تھی اس کے خوف پر آرات رکھ پھیر کر مسکرائیا مگر اس کی غلط فہمی دور نہیں کی تھی شاید کچھ وقت کے لئے اچھا ہی تھا کہ وہ اس سے ڈر کر چھپ رہے اور اس سے کسی بات پر بحث نہ کرے وہ تیار ہوئی تو آرات گہری نظروں سے اس کا جازہ لیتا اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکلا ہمالا اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی مگر اس کی گرف مضبوط تھی ناشٹے کی ٹیبل پر سب موجود تھے مگر کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی ہمالا سے بھی کوئی سوال نہیں ہوا تھا کھانی بیگم اور آرات کو دیکھ کر خاموش رہی وہ اتمنان سے چائے پی رہا تھا بظاہر پر سکون تھا مگر سب جانتے تھے کوئی بات کی تو ابھی لحاظ مروت ایک طرف رکھ کر جواب دے گا اعلام ہم آج شام ہی شہر کے لئے نکلیں گے تم تیاری کر لینا آرات نے سامنے بیٹھے آرام کو دیکھ کر کہا ہمالا بلکل چپ چپ اس کے پہلوں میں بیٹھی پوری پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی ظاہر ہے علیہہ کے رسپسپشن کے لئے جانا ہے اعلام سکون سے بوڑ رہا تھا اور آرات نے ایبرو چڑھا کر دیکھا جی ہاں اور اس کے بعد ہماری واپسی نہیں ہوگی اور آرات نے اپنی بات پر زور دیا تو اعلام کا مو اتر گیا اور تم بھی اور آرات نے اچانک اپنے ساتھ بیٹھی ہمالا کو مخاطب کیا وہ مو کھولے اسے دیکھنے لگی اسے لے جا کر کیا کرو گے دن سانا تم بیزی رہو گے یہ اکیلی گھر میں کیا کرے گی خانی بیگم نے بے ساکتا اس کی بات پکور ٹوک کر کہا اور یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی آرات نے سنجیدگی سے سوال کیا باقی سب اپنا اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے یوں جیسے وہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہو خانی بیگم اور آرات کی بحث میں ویسے بھی کوئی نہیں بولتا تھا ہمالا کا حلق خوشک ہو رہا تھا اسے آرات کے ساتھ جانا بھی مشکل لگ رہا تھا اور خانی بیگم کے پاس رہنا بھی مشکل ترین تھا کم سے کم تمیز سیکھ جائے گی حویلی میں کوواری لڑکیوں کو ان کی مرضی کی زندگی دی گئی ہے لیکن شادی شدہ لڑکی کے اٹھنے بیٹھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ سب سکھاؤں گی اسے چھوڑ کر جاؤں یہاں خانی بیگم نے سر نظروں سے ہمالا کو گھر کر کہا وہ پھیکی پڑ گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی امتحان گھا میں بٹھا دیا گیا ہے جا اسے مسلسل آزمایا جانے والا تھا اور گلتی کی گنجائش بھی نہ تھی اور آرات نے گردن موڑ کر ہمالا کا اترا ہوا مو دیکھا رہنے دے جو سیکھنا تھا سیکھ چکی ہے طور طریقہ میرے پاس رہ کر سیکھ جائے گی میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو میں جہاں رہوں گا وہی میری بیوی رہے گی اور آرات نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر دو ٹوک لہجے میں کاروان سے اٹھ کر چلا گیا کل شادی ہوئی ہے اس کی اور آج یہ اپنے فیصلے خود لینے لگ گیا ہے خانی بیگم نے ماتے پر بل ڈال کر خانزادہ کو دیکھتے ہوئے کہا پہلی بار ٹھیک فیصلہ لیا ہے اس نے موری جب آپ کو ہمالا کے طور طریقے ہی نہیں پسند دے تو اچھا یہ آپ کے سامنے ہی نہ ہو خانزادہ نے مذکرا کر ہمالا کو دیکھتے ہوئے اتمنان سے کہا تو خانی بیگم پہلو بدل کر رہ گئی اور ہمالا پریشان سی بیٹھی تھی اسے فیلحال کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے کیا غلط وہ وقت کے سمندر میں بہتی جا رہی تھی لہرے جہاں لے چلی اس کی مرضی کہیں پیچھے رہ گئی تھی اسوان فریش سی باہر سہن میں پہنچی تو سب ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے عدب خان کی موجودگی پر اس نے جھجک کر سلام کیا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئے آیا کھان ایک چہر پر بے نیازی سے بیٹھا موبائل پر مصروف تھا آؤ بیٹا ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے تمہاری ماں نے کال کی تھی صبح صبح پریحان وغیرہ ناشتہ لے کر آ رہی تھی میں نے صاف صاف منع کر دیا میں نے کہا ہماری پرائیویسی ڈسٹپ نہیں کرو ریما اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی دن کے وقت حویلی میں ولیمہ ہے وہاں جائے گی تو مل لے گی پھر رات کو وہاں علیہہ کا ولیمہ ہے کل صبح اس کا اپنا ہوگا ملتی رہے گی بیسے بھی میں نے کہا ہے ہمارے بیٹے سے ہم ہی برداشت نہیں ہوتے ایسا نہ ہو ان کو بھی کہے کیوں آئے ہو ریما نے سکون سے بولتے ہوئے آخر میں آیات کو سنوایا ہاں جی آپ کو بھی میری موجودگی میں گھر بدر ہونا پڑتا ہوگا آیات نے موبیل رکھ کر انہیں جتایا ہو ہی نہ جائے گھر بدر ہاں یہ دوسروں کو گھر کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے آپ کو بھی کیا گلت فہمی ہونے لگتی ہے گلالی نے بھی حصہ ڈالا ریما نے اپنی لمبی زبان والی بیٹی کو گھرا اسوان ہونک سی تینوں کو دیکھ رہی تھی ریما کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی کہ تاک کر نشانہ لگاتی تھی پھر بچے بھی دونوں ان پر ہی چلے گئے تھے تنس کی بگیر ان کی بات مکمل ہوتی ہی نہیں تھی عدب خاموشی سے ناسٹا کر رہے تھے اسوان ان ماں بچوں کی نوک جھوک سے محفوظ ہو رہی تھی اسے رات گئے اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرتی رہی اس کے لیے کوئی چادر وغیرہ بھی رکھ دینی تھی آدھی رات کو تھنڈ لگ گئی تھی مہترمہ کو آیات سے اسوان کی کھیکی برداشت نہیں ہوئی تو ایک دم اس کی طرف مڑا وہ گڑھ بڑھا کر اسے دیکھنے لگی تمہیں تھنڈ لگی رات کو ریما حیرت سے اسے دیکھنے لگی وہ ایسے شرمیندہ ہوئی جیسے گلتی کر بیٹھی ہو تو ہم نے علماری میں رکھی تھی چادرے آپ اٹھا دیتے وہ تو کل رکھ ست ہو کر آئی ہے آپ بھی مہمان تھے کیا گلالی نے مو بنا کر بھائی کو دیکھا ہاں یہ بھی تو ہے دو دن پہلے ہی رکھ ست ہو کر آیا تھا ریما نے پھر اسے اسی کو نشانہ بنایا آیات نے لپ بھیچ لیے اسوان کا جی چاہاں زور زور سے ہسے میں نے چادر اٹھا دی تھی آپ کو موقع چاہیے بس مجھ پر تنس کرنے کا آیات نے گفی سے کہا خاموشی سے ناشٹہ کر لے آپ سب عدب خان ان تینوں کو گھور کر چپ کروائیا اسوان ہسی روکنے کے چکر میں سرک پڑ رہی تھی ناشٹے سے فاری گو کر وہ کمرے میں پہنچی تو وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا بیٹھو مجھے بات کرنی ہے آیات کے سنجیدہ جملے پر اسوان اپنے لیے ڈرس نکالنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی میں کل ولی میں کے بعد واپس شہر جاؤں گا یونی سے چھٹیاں بھی ایمرجنسی ملی تھی بس اتنی ہی ملی تو تمہیں یہی رہو گی یا ساتھ جانا ہے آیات نے اس سے سوال کیا تو وہ ہاتھ آپس میں رکڑنے لگی مجھے یونی جوائن کرنی ہے پھر سے وہ ہچکچا کر اپنی پریشانی بتا رہی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم میرے ساتھ جا سکتی ہو تمہاری پڑھائی کے دوران یہاں آنے کا کوئی نہیں کہے گا پڑھائی کے بعد تمہاری مرضی ہوگی تم چاہے جہاں بھی رہو آیات نے اس کی مشکل آسان کی اور پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا اسے اپنی جگہ جمع دیکھ کر آیات نے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ سر جھکائے کچھ پریشان سی بیٹھی تھی اب کیا پریشانی ہے آیات نے بے ساکتہ سوال کیا وہ اپنی کام سے کام نہیں رکھ پا رہا تھا وہ چاہ کر بھی ہر بار اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا سر وہاں یونی میں اگر ان لڑکوں نے دوبارہ مجھے اسوان گھبرا کر اسے پوچھ رہی تھی جب آیات نے فوراں نفی میں سالی لائے اب ایسا نہیں ہوگا میں بھی وہی ہوتا ہوں کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا آیات نے اسے اتمنان دلائے اسوان بے ساکتہ اسے دیکھنے لگی اب ایسے گھرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ اپنا کام کرو اب اس کے یوں دیکھنے پر آیات نے نظر چورا کر اسے بھیجا اور خود کو مصروف ساہد کرنے لگا اسوان مسکرا کر اٹھی اور حویلی جانے کے لئے ریما کا دیا براؤن اور سکین کلر کا ڈریس اٹھانے لگی آیات کوئی کال آنے پر کمرے سے نکل چکا تھا اسوان نے سکون بھرا ساز بھرا جب آیات سے رشتہ نہیں جڑا تھا تو وہ صرف ایک سخت مزاج اور کچھ سڑیل سا انسان لگتا تھا مگر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آیات خان سے رشتہ جڑنے پر وہ یوں اسے آسانیاں دیتا جائے گا اسے حیرتی اچانک کیے جانے والے فیصلوں میں کوئی اتنا مطمئن اور پرسکون کیسے ہو سکتا ہے وہ واقعی محافظ تھا وہ ثابت کر رہا تھا مرد محافظ ہی ہوتے ہیں اپنی عورتوں کو ہر مشکل سے بچانے والے اس کی یہی خاصیت اور عورات خانزادہ کے علم میں تھی یعنی ثابت ہوا عورات خانزادہ کے فیصلے بھی خانزادہ حدیر کی طرح بہترین ثابت ہو سکتے تھے سب کو یہ آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ خانزادہ نے اپنی جگہ اور سرداری عورات کو ہی دینے کا فیصلہ کیوں کیا تھا وہ اس قابل تھا ہمینہ اپنی بیٹی کو لیے کمرے میں بنتھی بیوٹیشن ہمالہ کو تیار کر رہی تھی زرشے اس سے بلانے دو تین مرتبہ کمرے میں آئی مگر وہ جیسے کان بن کر چکی تھی ہیل ہی نہیں رہی تھی سنا بیگم بلازمین کو بھگائے اپنی تیاریوں میں مصروف تھی اس لئے توجہ نہیں دی زرشے ہمینہ کے رویے پر پریشان ہونے لگی گل جان کے پاس جا کر ان سے ہمینہ کو سمجھانی کو کہا ایسا کیوں کر رہی ہو وہ ایسی نافرمان ہے تو نہیں اس کی بیٹی ٹھیک ہے گل جان حیران ہونے لگی بیٹ سے اٹھی تو ایکان ان کے پاس پہنچ گئی دونوں ماں بیٹی نے چونک کر اسے دیکھا موری میری تبین عجیب سی ہو رہی ہے چکر آ رہے ہیں ایکان لرجے زردہ آواز میں بولتی ان کے پاس گر سے گئی تھی یا اللہ ہے کیوں کیا ہو گیا صبح ناشٹہ کی یادہ کیا زرشے نے گھبرا کر اسے دیکھا گل جان اسے ٹھیک سے اپنے پاس سولانے لگی جی ہاں ناشٹہ کیا تھا وہ بالکل فرق پڑھ رہی تھی بی پی لوہ رہے کیا جاؤ زرشے اس کے لئے کچھ جوس وغیرہ لیا ہوں سارا دن مشین کی طرح بھاگتی ہے گل جان پریشان ہو گئی تھی زرشے بیگم ہمینہ کو بلائے باہر نکلی اور سیدھی اپنی پوشن میں پہنچ گئی ایکان کے لئے جوس بناتے ہوئے ان کی نظر مردان کھانے سے آتی ابراہیم پر پڑی ابراہیم بات سنو بیٹا زرشے کی آواز پر وہ قدم کچھن کی طرف بڑھاتا ان کے پاس پہنچا بیٹا ہمینہ سے کہو بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی ہے علیہا کے کمرے میں اسے بھیجو ہمالا بھی وہی ہے زرشے نے یہ ہمینہ کی زد چھپا کر اسی ہدایت دی اوکے میں کہہ دیتا ہوں وہ سر ہلا کر اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا ہمینہ اپنی بیٹی کو لیے سکون سے بیٹھی دی ابراہیم اس کے پاس آرکا کیا تم نے تیار نہیں ہونا ہمینہ کچھ ہی دیر میں مہمان آ جائیں گے میں نرمی سے بوڑ رہا تھا نہیں ہونا تیار مجھے میری بیٹی کی طبیت خراب ہے وہ سپاٹ لہجے میں بوڑ رہی تھی ابراہیم اس کے انداز پر ٹھٹکا آج تمہارا ولیمہ ہے ہمینہ سب پوچھیں گے تمہارا تو کیا جواب دیں گے ابراہیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تو اس کا کیا کروں یہ رات بھر طبیعت خراب کے ساتھ روتی رہی اور میں یہاں سکون سے سو رہی تھی کیا یہی چاہتے ہیں آپ میں ایک بچی کی ماں ہوں جب یہ بات آپ سب برداشت نہیں ہوتی تو شادی کیوں کیوں میں سے آپ کی حویلی کے رسومات اور فانکشن میں میری بیٹی کے حالت خراب ہو گئی ہمینہ بولتے بولتے رو پڑی ابراہیم لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا نظر اس کی گود میں سوئی بچی پر پڑی تو وہ سیمٹی ہوئی سی ماں کے پہلوں میں چہرہ چھپا کر سو رہی تھی اگر تم چاہو تو میں اسے سمال سکتا ہوں تم جا کر تیار ہو جا کچھ دیر باہر لوگوں میں بیٹھ جانا پھر میں بات کر لوں گا سب سے کوئی تمہیں نہیں چھیڑے گا تم اپنے کمرے میں آ جانا ابراہیم اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے بولتا اس کا سر سہلانے لگا ہمینہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور بیچارگی تھی میں جانتی ہوں آپ اسے چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے یا کلیر پڑی روتی رہے گی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ میری ذمہ داری ہے پلیز مجھ پر ترس کھائے میں نے اس لئے شادی کا فیصلہ نہیں لیا تھا میں یہ سب نہیں کر سکتی وہ سسکیاں بھرتے اسے دیکھ کر بور رہی تھی ابراہیم اس کے الفاظ پر شوک رہ گیا وہ نارمل نہیں تھی اس کے لہجے میں خوف تھا بے چینی تھی کیا اسے کچھ کہا گیا تھا وہ پریشان ہو گیا وہ سب اچھا کرنا چاہتا تھا مگر یہاں تو سب مزید خراب ہوتا جا رہا تھا ایسا نہیں ہے مینا تم دونوں میری ذمہ داری ہو اگر رات کو اس کی طبیت خرابتی تو بتانا تھا نا اپنے پاس سولا لینا تھا میں نے تو منع نہیں کیا تھا مگر پریشان مدھو جب تک تم تیار ہو کر نہیں آوگی میں اسے سمال لوں گا اگر مجھے جانا پڑا تب بھی اسے گل جان کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا ابراہیم نے بے ساکتا اس کے گرد بازو پھیلا کر نرمی سے اس کا سر تھپکایا تو وہ زب سے آنکھیں میچ دی آنسو اپنے اندر اتارنے لگی اسے ابراہیم کی بات سے فرق نہیں پڑا تھا اسے بس اتنا پتا تھا وہ اب مزید زید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جاؤ تیار ہو جاؤ ابراہیم نے کہتے ہوئے بچی پر ہار رکا اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے ہٹایا اور اس ننی سی بچی کو اٹھا کر اس سینے سے لگایا وہ قسم سا کر پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی حوینا نے ایک نظر بیٹی کو سکون سے سوتا دیکھا اسے حیرت ہوتی تھی اپنی بیٹی پر جو ہر بار ابراہیم کے اٹھانے پر بہت سکون سے اس کے پاس چلی جاتی تھی کیا وہ اسے واقعی باپ مان چکی تھی وہ سر جھٹکتی خاموشی سے اٹھ کر اپنا سامان اٹھانے لگی ابراہیم خاموشی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا اس کی اداسی اور آنسوں پر وہ بے چین ہو جاتا تھا اور اسے ابھی بھی لگتا تھا اس نے یہ شادی صرف انہ سہارا دینے کیلئے کی تھی وہ غلط تھا باہر حبیلی میں افرات افریق کا ماہول تھا مہمانوں کا دھیر اور سٹیج چنماؤں اوچھی جگہ پر رکھے نہائید بڑے تخت پر بیٹی حمینہ اور حمالہ آج ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی ان کی رضاقت وہ حسین صورت سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی مگر وہ دونوں ہی چپ چپ سی تھی اسوان علیہ اور گلالی وہیں قریب رکے صوفر پر بیٹی حسی مزاق کر رہی تھی یہ ان دونوں کو کون سا ساب سنگیا ہے یہ تو شادی کے اگلے ہی روز گم سم روحیں بن گئی ہے گلالی ہیڈرس سے حمینہ اور حمالہ کو دیکھ رہی تھی حمینہ کو تو ہم نے جب سے دیکھا ہے ایسی ہی ہے نہ ہستی ہے نہ بولتی ہے اور حمالہ یقیناً ابھی تک لالہ سے شادی ہونے کے صدمے میں ہے علیہ نے گہری سانس بھر کر کہا اسوان تاثیف سے سر ہلانی لگی دونوں ہی ٹھیک ہو جائے گی ایکان کا ہے اسوان نے نظر ادھر ادھر دھوڑاتے ہوئے ایکان کو ڈھونڈا موری گل بتا رہی تھی اس کی طبیر ٹھیک نہیں ہے تھکن ہو گئی ہے شاید علیہ نے اسے بتایا ایکان نے شادی کی اتنے تمام دنوں میں کھانی موری کے ساتھ سب سمالا ہے مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا اس بندی نے کسی دن گر جانا ہے اسوان نے مو بنا کر کہا یار سوچ کہوں تو تمہاری حویلی میں جتنی بڑی ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں یہاں کا ہر ایونٹ بہت بڑی پیمانے پر ہوتا ہے سب سے بڑھ کر تم لوگوں کی زیور اور کپڑے ایسے بھاری اور مہنگے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر ہی مجھے کچھ ہونے لگتا ہے توبہ گلانی کانوں کو ہتھ لگاتی باقاعدہ توبہ کرنے لگی ہم دونوں کو مسئلہ تو نہیں تھا مگر اس ماحول سے نکل چکی ہے ہم ہمالک کو ہی مسئلہ تھا اور وہی پھس گئی کھانی مورے تو یہی حال کرتی ہے جو ایکان کا ہو رہا ہے اسوان کندے اچھکا کر بولی انہوں نے خود بے ایسی زندگی گزاری ہے ماما بتاتی ہے کہ وہ آگا جان کی ہر ذمہ داری میں ان کے ساتھ ہوتی تھی تمام مسائل اور حبیلی کی ذمہ داریاں صرف ان کے سر تھی وہ ہمیں ویسا ہی بنانا چاہتی ہے علیہا نے ان کی شخصیت پر تفسرہ کیا شکر اللہ نے مجھے ایسا کوئی سسورہ نہیں دیا اسے اتر کر وہاں سے جا رہی تھی ہمالا بیچارگی سے اپنی اکڑتی ہوئی کمر پیچھے رکے تکیے سے ٹیک لگا گئی دماغ سنسنا رہا تھا حبیلی کے اندرینی جانی بڑھتی ہمینہ کو دیکھ کر اسے شدت سے خواہش ہوئی کہ کاش وہ بھی ہمینہ کی طرح اٹھ کر وہاں سے جا سکتی مگر وہ ابھی ہل بھی نہیں سکتی تھی کھانی بیگم وقتن وقتن آنے والی عورتوں اپنے لاللے پوتی کی بیوی سے مل با رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہمالا کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آگے جا کر ان سب لوگوں سے اسے تعلقات اچھے کرنے ہوگے وہ سردار کی بیوی بنی گی تو اسے ہی علاقی کی عورتوں کو سمال نہ ہوگا ہمالا جو خود کو نہیں سمال سکتی تھی علاقے کی خواتین اور ان کے مسائل سلجانے کا سوچ کری بے دم ہونی لگی تھی رباس فارگ ہو کر زنان کھانے میں پہنچا تو ان کا پوشن بلکل ہی کھالی پڑا تھا سب حویلی والے حویلی کے وسیع وہ ارزل لون میں موجود تھے ولی ماجاری تھا وہ گل جان کے کمرے میں پہنچا تو ایکان آنکھیں موندے وہی پڑی تھی اس کا چہرہ اور جسم پسینے سے شرابوس ہو رہا تھا رباس نے اس کے پاس بیٹھ کر فکر مندی سے اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کی نمی صاف کی اس کے لمس پر ایکان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا کیا ہو گیا ایکان تبیت خراب تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا رباس اس پر جھکا فکر بھری لہجے میں بوڑھ رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی میپ ٹھیک ہو بس کچن میں گئی تو اچانک گھپرات ہونی لگی وہ مدھم لہجے میں بوڑھ رہی تھی رباس اٹھ کھڑا ہوا آؤ ہسپتال لے چلتا ہوں چیک اپ کروا لیتے ہیں اس نے ہاتھ ایکان کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سکا آج نہیں بعد میں چلیں گے میپ ٹھیک ہو وہ نفی میں سر ہلاتی اٹھنے لگی اوکے مگر تبیت خراب ہو تو ضرور بتانا کہاں جاری ہو وہ اسے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے بولا اپنی روم میں جانا چاہتی ہو وہ سر جھکائے جوتوں میں پیر پھساتے ہوئے بولی میں لے جاتا ہوں تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا ایسی ہی پڑی ہو صبح سے وہ اس کے گرد بازو پھلاتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا جوس پیا ہے دو بار اور وہی کافی ہو گیا کھانے کا سب کہہ چکے ہیں مگر مجھ سے کھایا نہیں جا رہا وہ قدم بڑھاتی بیچارگی سے بوڑھ رہی تھی تو تم پاگل ہو وہ جیسے اطلاع دے رہا تھا احکان مو بسوڑنے لگی اسے اپنی کمرے میں لاکر بٹھایا اور پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگا میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں اور آئی تھنگ اعلام یا ابراہیم میں سے کوئی سامنے ہوا تو ان کو بھی لے آتا ہوں جب تک تمہارا چیک اپ نہیں ہوتا مجھے سکون نہیں ملے گا رب باز پر سوچ لہجے میں بولا اور احکان کیس انہیں بینہ کمرے سے نکل گیا کچھ ہی تیر میں وہاں اعلام کے ساتھ لوٹا تھا ہاتھ میں کھانے کی ٹری بھی تھی احکان اٹھ کر بیٹھ گئی میں کھانا کھا رہا تھا جب آپ کے خان صاحب مجھے پکڑ کر اٹھا لائے اور آپ کے لئے کیسے کھانا بھر بھر کے لائے ہیں بہت نائنصاف ہو گئے ہیں یہاں تو سب اعلام اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شروع ہو چکا تھا احکان مسکرا کر اسے دیکھنے لگے رب باز نے پلٹ کر اسے گھرا میرے بھائی تمہارا پیٹ تو کھوا ہے اس نے کبھی نہیں بھرنا اور رات دو مرتبہ تمہارا یہ کھواں بھرنے کی کوشش کی ہے اور اب تھک چکا تھا اسی لئے اٹھا لائے ہوں تمہیں رب باز نے اسے جتا کر کہا تو وہ سر جھٹک تام سنی کر گیا اب بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو اپنی پوری کنڈیشن بتائیں اعلام نے احکان کی نفس چیک کرتے ہوئے سے سوال کیا وہ آہستگی سے بولتی ہوئے سے سب بتانی لگیں دو تین روز سے ہو رہا ہے کام کرتے ہوئے اچانک سے دل گھبرانی لگتا ہے ایسے ہی چکراتے اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے احکان کی بات پر رب باز نے گفی سے اسے دیکھا دو تین روز سے اس کی یہ حالت تھی اور اس نے ظاہر ہی نہیں کیا تھا اس کے پاس بیٹھ کر وہ ناراضگی میں ہی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا اٹس اوکے یہ وکنیس ہے آپ اپنی ہیلتھ پر فوکس کریں اور ڈائیٹ اچھی کریں اور افکوس ذرا خود پر برڈن بھی کم ڈالیں اعلام نے اسے سمجھاتے بھی کہا لالا ملٹی ویٹائمن لادے ان کو اور جوس وغیرہ بھی ہر وقت پیا کریں آپ اعلام نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہدایت دی اور اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو اپنا کوہ بھرنا ہے تو ہمیں جوائن کر لو رب باز نے اسے اوفر دی تو وہ ناک چڑھا گیا شکریہ کاش آپ میں اوراد لالا جیسا زرف ہوتا مگر نہیں ہے آپ نے کھلا کر ساتھ ساتھ جتانا بھی ہے اس لئے میں جا رہا ہوں وہ جتا کر بولا اگر میں جتایا ہوتا تو آج تم ایسے میرے آگے زبان نہیں چلا رہے ہوتے تم نہ اعلام بلکل عورت ہو پوری رب باز دات کچ کچا کر بول رہا تھا ایکان پھر سے سر پکڑ چکی تھی ہمیشہ فیملی کے بڑے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے بیٹے سے بھی بہت بنتی ہے مگر یہاں الٹا حساب تھا یہاں انہی دو میں بلکل نہیں بنتی تھی جب ساتھ بیٹھتے لڑتے تنس کرتے رہ جاتے تھے اب بھی اعلام اچھا خاصا بول کر وہاں سے واؤک آؤٹ کر گیا اور رب باز سر جھٹک کر ایکان کو کھانا کھلانے لگا کیا آپ کو اعلام کی باتیں بری نہیں لگتی ایکان نے چچک کر اسے سوال کیا تو وہ چوکا بلکل نہیں وہ تو پاگل ہے اس کے جواب پر ایکان نے آ بھری اور رب باز کے لیے تو وہ سب ہی پاگل تھے حمینا ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں پہنچی تو گل جان بیگم اس کی بیٹی کو سمالے بیٹھی ہوئی تھی سوری موری گل میری وجہ سے آپ کو یہاں کمرے میں بیٹھی ہے وہ ان سے اپنی بیٹی کو لے کر شرمندگی سے معذرت کرتی ایک طرف بیٹھ گئی بچی اس کے لباس پر ہوئے بھاری کام اور زیور سے تنگ ہوتی بے چہنی سے قسم سانی لگی کوئی بات نہیں بیٹا تم ہماری فیملی کا فردو یوں تکلف مت برتو گل جان نے اسے نرمی سے ٹوکا اور بیٹس اترنے لگی اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کھانا کھایا یا نہیں گل جان نے اسے سوال کیا اسے کھانا نہیں کھایا تھا مگر وہ سر ازبات میں ہلاتی ان کو مطمئن کر گئی گل جان بے گا مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئی ہمینہ ان کے جاتی اپنی بیٹی کو احتیاط سے بستر پر سلاتی اٹھ کر خود کو زیورات اور کام سے بھرے لباس سے آزاد کروانی لگی ہلکا سادہ لباس پہن کر وہ بستر پر تھکن زردہ سے گر گئے آج شادی کا احتتام ہوا تھا یعنی آج لوگوں کے سامنے خود کو سجا کر پیش کرنے والے اس ڈرامے سے جان چھوٹ گئی تھی اس نے سکھا گہرا ساز بھرا اور اپنی بیٹی کو سینے میں بھیچ کر آنکھیں موند گئے ابراہیم اپنے ہسپٹل سے آئی کسی کال کو سن کر شہر روانگی کا سوچ کر اپنی کمرے میں آیا تو وہ دونوں ماں بیٹی نہایت سکون سے سونے میں مصرف تھی وہ انہیں دیکھتا بے ساکتا مسکرا دیا ہمینہ کے پاس جا کر بیٹھا اور جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا وہ جس سکون سے سو رہی تھی ابراہیم کو بھی سکون سمیسس ہوا تھا وہ ہاتھ بڑا کر احتیاط سے اس کے بالوں میں لگی جوڑے والی پن نکالنے لگا تاکہ وہ سر یہاں وہاں کرتے ہوئے تنگ نہ ہو ابھی اس نے دو پن نکالی تھی کہ تیسری میں ہمینہ کے بال پھس گئے وہ سسکاری بھرتی وہ نین سے جاگ گئی سوری میں کافی کیرفل تھا پر پھر بھی ابراہیم نے گڑھ بڑا کر وضاحت دی تو وہ آنکھیں چھپکتی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی اچھا ہوا تو تم جاگ گئی میں بتانا چاہتا تھا کہ میں کچھ دیر تک واپس چلا جاؤں گا کچھ سرجریز کرنا ضروری ہے میں فری ہو کر واپس آؤں گا پھر چھوٹی گڑیا کو پراپر ٹریٹمنٹ کروانے کیلئے لے جاؤں گا وہ آہستگی سے بولتا اس کے فسے وے بالوں کو پن سے نکال رہا تھا ہمینہ نے نظر اوپر کر کے اس کے بازو دیکھیں وہ ایسے مگن تھا جیسے یہ کام ضروری ہو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے اس بار لے جائیں اس کو اب بخار بہت زیادہ رہنے لگا ہے وہ نین سے بھری مردم آواز میں بول رہی تھی ابراہیم نے بے ساکتا اس کا چہرہ دیکھا وہ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی نہیں اس بار بہت زیادہ بیزی ہو اگر لے بھی گیا تو فائدہ نہیں کیونکہ میں بلکل وقت نہیں دے پاؤں گا ابراہیم نے اس کے بالوں سے پین آزاد کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے سنجیدی سے بتایا ہمینہ مایوسی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی بس دو تین دن کی بات ہے اس کو سیرپ دیتی رہنا تاکہ بخار نہ ہو وہ اس کی مایوسی پر نرمی سے بولا تو وہ سر ہلاتی کروڑ بدل کر اپنی بیٹی سے لپٹ کر پھر سے سو گئی ابراہیم اس کے حرکت پر بے ایک تیار ہز پڑا سب کو لگتا تھا وہ دیکھنے میں بچی ہے ابراہیم دیکھ رہا تھا وہ حرکتیں بھی بچوں جیسی ہی کرتی تھی اس کے بالوں سے باقی پینوں کو نکال کر ایک طرف رکھتا نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا شاید وہ حمینہ کے لئے واقعی اپنی دل میں بہت زیادہ ہمدردی اور نرمی محسوس کرتا تھا مگر یہ بھی سچ تھا کہ ایسی نرمی یا ہمدردی اسے پہلے کسی اور کے لئے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی اس کے تیار ہو کر جانے تک حمینہ گہری نیند سو چکی تھی وہ جھوک کر اس بچی کو نرمی سے پیار کرتا ایک نظر حمینہ پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا باہر سنا بیگم اپنے مہمانوں پر گھری ہوئی تھی وہ چاہ کر بھی انہیں حمینہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکا ہاں مگر جاتے ہوئے اپنے باپ سے ضرور کہا تھا پلیس سنا مورے سے کہیے گا میری بیوی کو اس کے کمرے میں سکون سے رہنے دیں اس کی مرضی وہ باہر نکلے یا نہیں اسے کوئی تنگ نہ کریں ابراہیم کی درکھاس پر خان موسیٰ نے اسے اتمنان دلایا درسرے الفاظ میں اس کی بیوی کی ذمہ داری لی تھی وہ سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھتاں حویلی سے نکل گیا اندر کمرے میں حمینہ اب بھی مزے سے سو رہی تھی اس کو ابراہیم سے سک کوئی دلی لگاو نہیں تھا کہ اس کے جانے پر یا جانے کی بات پر اداس ہوتی دین کے تین بجے جا کر حمالہ کی مہمانوں سے جان چھوٹی تھی وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو سر چکران رہا تھا ایک ایک عورت سے ملنا اور مسلسل مسکرانا کہ عورت کمرے میں آتا اس کے سر پر جا پہنچا کیا تم نے اپنی پیکنگ کی اسے سنجید کی سے سوال کیا حمالہ مو چھپائے انسونی کر کے پڑی رہی ہم کچھ دیر تک نکلیں گے پھر مت کہنا کہ تمہارا سامان رہ گیا ہے وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولا حمالہ اس کے آواز پر مٹھیاں بھیجتی زبط کر رہی تھی سیدھی ہو کر بیٹھو حمالہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں عورت کی فرمائش پر حمالہ تھمسی گئی دوپٹہ کھسکا کر مو پر ڈالتی مزید خود کو چھپا گئی عورت نے اس کے بازو پکڑ کر ایک دم اسے کھیشتے ہوئے اپنے سامنے بٹھا دیا وہ زیورات میں لدی دولھن بنی پریشان سے اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ یک تک اسے دیکھتا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے رکھ سار پر رکھ گیا حمالہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی عورت نے عبدو چڑھا کر اسے دیکھا میں آپ کے ساتھ شہر نہیں جاری میں یہی رہوں گی حویلی میں اس نے یہ فیصلہ ابھی ابھی کیا تھا ابھی جب عورت کی گہری نظریں اس پر جمعی اسے گھبرہت میں مبتلا کر رہی تھی وہ اس کا لمز جان لیوہ محسوس ہو رہا تھا اسے ایک دم احساس ہوا عورت کھان زادہ کی نظروں کے سامنے رہنے سے بہتر تھا وہ کھانی بیگم کی خرک مزاجی کے ساتھ وقت گزار لی تھی عورت اسے دیکھتا رہا ہم چھے بجے نکلیں گے اسے ہینڈ بوچ پر وقت دیکھتے ہوئے اسے وقت کا احساس دلایا میں نہیں چاہی حمالہ روحانسی ہو گئی کیا تمہیں یونیک کانٹیونی انڈینگ کرنی عورت نے سوال کرتے ہوئے اس کے معاسم سے نکوش کو دیکھا وہ توجہ کھیچ رہی تھی مگر وہ خود پر ضبط کر گیا میں یہی سے جا سکتی ہو جیسے پہلے جاتی تھی حمالہ کی بات پر وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب تر کر گیا وہ سر پٹا گئی اب کچھ پہلے جیسا نہیں ہے تمہاری شادی ہو چکی ہے تم میری بیوی ہو مسس حمالہ عورت عورت نے اپنی آخری الفاظ پر زور دیکھ کر اسے اس کا مقام جتایا تھا حمالہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی میں تمہیں پڑھنے دے رہا ہوں تمہاری لئے اتنا کافی ہونا چاہیے حمالہ مزید بحث مت کرو پھر ایک دم جھک کر اس کی ہتیلیوں پر لب رک گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے حمالہ اپنے ہاتھ کھیچ کر پیچھے کرتی حواز باگتا سی بولی اور بیٹ سے نیچے اترنے لگی عورت پر سکون ہو کر بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا گیا وہ اپنے زیور اتارتی چینج کرنے چلی گئی چینج کر کے مو بگاڑتی اپنا سامان بیک میں رکھنے لگی اس کی بڑھ بڑھ ہٹیں وروج پڑتی مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ الفاظ سمجھی نہیں آ رہے تھے عورت نرم نظروں سے اسے دیکھتا جا رہا تھا وہ پورا سامان رکھ کر جب فارق ہوئی تو چار بج رہے تھے وہ تھکن سی بے حال رونے والی ہو گئی حمالہ اسے مسلسل دیکھتے عورت نے نرمی سے پکارا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہونے لگا وہ دانت کچکچا کر پلٹ کر اسے گھرنے لگی وہ ہاتھ سامنے کر گیا ہتیلی پر حمالہ کا بریسلر تھا اسے چونک کر اپنی کلائی دیکھی جو کھالی تھی آگے بڑھ کر اسے بریسلر لینے لگی جب وہ بولا تو میں ایسا کرو ابھی وہ اتنا بولا تھا کہ وہ بریسلر چھپٹ کر چیکتے ہوئے اس کی بات کار گئی میں تھکی ہوئی ہوں میں اور کچھ نہیں کرنے والی اب اس کی چیکتی آواز پر عورت نے ماتے پر بلڈ ڈال کر اس کے دیکھا ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنی جانب کھیچ لیا وہ لڑ کھڑا کر اس پر جا گری آرام کرو وہ اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگاتا سکون سے پولا حمالہ اس کے کندوں پر ہاتھ مارتی خود کو اسے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی تو میں آرام کرنا ہے یا نہیں وہ اس کے ہاتھ کابو کر کہ اس کے آنکھوں میں دیکھتا وان کر رہا تھا حمالہ آنکھیں میچ کر چہرہ چھپا گئی وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اسے خود میں سمیٹا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا حمالہ کی آنکھیں اس کے حرکت پر نین سے بھاری ہونے لگی اگلے چند لمحوں میں وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا سکون سے سو رہی تھی اور آدھ اس کے گھنگریالے بالوں کی نرمی اپنی انگلیوں پر محسوس کرتا سکون محسوس کر رہا تھا مگر وہ ساتھ ساتھ وقت دیکھنا نہیں بھولا تھا جو ہی گھڑی کی سوئی چھے پر پہنچی اس نے فوراں حمالہ کا سر تھپک کر اسے جگایا ہمیں نکلنا ہے شہر کے لیے بس ہو گیا تمہارا آرام اب اٹھ جاؤ اس کے آنکھ کھلنے پر سنجیدگی سے بولتا ہے اس کا گال تھپ تھپا گیا وہ جھٹکے سے اٹھتی اس سے الگ ہوئی چہرہ خفت سے سرک ہوا وہ اس کے پاس سو ہی کیسے گئی اس کے مرضی پر اس کے پاس سو ہی کی اپنا مودھ ہوتنے کے لیے واشروم جانے مودھ ہونے اور پھر مودھ ہو کر نکلتے تک وہ اسی بات پر خود کو کوشتی رہی تھی اوراں دیت میں نام سے تیاری کر رہا تھا اور حمالہ کا بس نہیں چل رہا تھا کسی جگہ خود کو چھپا دے اور کبھی اوراں دیا کھانی بیگم کو نہ ملے ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے پھٹھنڈی ہاں بھر کر بڑھ بڑھائی تو اس بار اس کے آواز ہی تنی اچھی ضرور تھی کہ اوراں سن کر ٹھٹکا حیرت سے گردن موڑ کر حمالہ کو دیکھنے لگا جو اپنی آواز اچھی ہو جانے پر زبان داتوں تلے دبا کر اپنا سر پیٹ رہی تھی کسی دن بیٹھ کر تمہارے خواہشات ضرور سننا چاہوں گا وہ پلٹ کر دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اس دن یقیناً میرے پاس وقت نہیں ہوگا وہ مو بنا کر بلتی سر چھٹک گئی اور آدمت دھم سا مسکرا دیا علیہا کے ولی میں سے فارق ہو کر اسفان کو آیاد کھان نے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا جبکہ حمالہ اور اعلام اور رات کے ساتھ روانہ ہوئے تھے کل سے میری سٹیڈی سٹارٹ ہو جائے گی اوف یار میں نے تو انجوائی نہیں کیا اعلام گاڑی میں بیٹھا جوائیہ لے رہا تھا رات گہری ہو رہی تھی علیہا کا ولیمہ رات کا تھا اور اب گھر کی طرف روانہ ہوتے ہوتے بھی اچھی خاصی رات ہو رہی تھی تمہیں کیسی انجوائیمنٹ چاہیے اور آدھ نے گاڑی چلاتے ہوئے آہستگی سے سوال کیا اس کے لہجے میں تھکن نمائی تھی میں ایک سیکریٹ بتاتا ہوں آپ کو اعلام اس کے سوال پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ویراز داری سے بولا اور پلٹ کر ایک نظر پیچھے بیٹی حمالہ کو دیکھا جو شیشے پر سر رکھ ٹکا ہے گہری نیند سو رہی تھی لالا مجھے عدب انکل کی بیٹی اچھی لگتی ہے میں بس چاہتا ہوں ماما اٹلیسٹ ریمہ آنٹی سے رشتی کی بات کر لے مگر پوری شادی میں رباس لالا یا ماما نے میری بات ہی نہیں سنی اعلام اسے اپنا راست سنا تھا آخر میں اداسی سے بولا اور آج چونک ہے میں بات کروں گا تم ایزی رہوں تمہیں نیکسٹ یئر فوراں جانا ہے تب تمہاری انگیجمنٹ کر کے بھیجیں گے اور آج نے اسے اتمنان دلاتے بھی کہا وہ سب حاضر کر دینے والے بھائیوں میں سے تھا اعلام کی خواہش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا تھانکس لالا میں آپ کو بہت پہلے بتا دینا چاہتا تھا مگر آپ کچھ بیزی تھے اور اپسیٹ بھی اعلام ہلکا پھلکا ہو کر بولا اسے اب اپنے لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی عورات اپنوں کے لئے میں سمحل لوں گا کی مثال تھا اعلام اپنی عادت کے مطابق ہیڈ فون لگا کر سیٹ سے پوش لگا کر بیٹھ گیا فرنٹ میرر سے عورات نے حمالہ کو دیکھا تو وہ نین میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی گردن اتنی جھکا رکھی تھی جیسے ابھی توڑ ڈالے گی وہ اسے دیکھ کر ہی بے چین ہونے لگا حمالہ ٹھیک سے بیٹھو گردن درد کرے گی تمہاری عورات نے بے ساکتا اسے بکار کر احساس دلائے وہ اب نہیں جاگنے والی اس کی نین سفر میں تو کبھی نہیں ٹوٹ تھی اعلام نے اسے سکون سے جواب دیا عورات نے اسے گھورا تم نے ہیڈ فون صرف دکھانے کیلئے لگائے ہیں کیا عورات کے سوال پر اعلام نے مسکرہ دبائی جی ہاں تاکہ ڈائیلوگ سن سکو وہ شرحارت سے بور رہا تھا عورات نے نفی میں سر ہلا کر پھر سے حمالہ کو دیکھا وہ اسی پوزیشن میں نین کر رہی تھی اسے گاڑی کی رفتار بڑھا دی گھر پہنچے تو اعلام گاڑی کا دور کھول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا عورات نے پیچھلا دروازہ کھول کر حمالہ کو جگایا ہم گھر پہنچ چکے ہیں کمرے میں جانا پسند کرو گی یا یہی سونا ہے عورات کے پکارنے پر وہ جاک کر یہاں وہاں دیکھتی گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی عورات نے حیرت سے اسے جاتا دیکھ اور پھر گاڑی کی سیٹ پر پڑے اس کے پاؤنچ اور موبائل کو دیکھا اسے جھک کر وہ سامان اٹھایا اور اندر بڑھ گیا جب تک وہ کمرے میں پہنچا حمالہ چیزیں اتار کر لاپروہی سے پھیکتی چینج کرنے جا چکی تھی اس پھیلاوے پر عورات کے ماتے پر بل پڑ گئے وہ وہی رکھ کر حمالہ کا انتظار کرنے لگا وہ چند منٹ بعد باہر نکل آئی تھی یہاں سب سامان سی میٹو پھر سونا عورات کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی پھر اپنے پھیلاوے زیور سینڈل اور کام سے بھرا دپٹہ دیکھا عورات نے اس کا پاؤنچ بھی وہی ٹیبل پر رکھ دیا صبح کر لوں گی وہ سب دیکھ کر نظریں چھوڑاتی بیٹ پر پہنچی عورات کی نفاست پسند طبیعت کو یہ سب شدید ناغوار گزر رہا تھا ابھی سامیٹو میں جانتا ہوں ایسی کوئی صبح نہیں آنے والی جب تم خود اپنا سا پھیلاوہ سامیٹ ہوگی میں پہلے دن سے یہی سوچ کر سامیٹ رہا ہوں کہ شاید تم تھکی ہوئی ہو مگر تم یہ جان بجھ کر کرتی رہو ابھی یہ سب سامیٹ کر رکھو اور پھر سونا عورات نے شاید آج پہلی بارز سے تفصیلی بات کی تھی حمالہ پہلو بدل کر رہ گئی عورات کو لگ رہا تھا وہ تھکن کی وجہ سے کرتی ہے یا پھر جان بجھ کر کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی انسان کی ایسی عادت بھی ہو سکتی ہے مگر سچ یہی تھا حمالہ یہ سب کرنے کے عادت نہیں تھی اس کے ایک کمرے کا پھیلاوہ ملازمہ سامیٹتی تھی اسے کبھی کمرہ صاف رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی آج عورات کے حکم پر پھیلاوہ سامیٹنے کا سوچ کر ہی اس کی طبیت خراب ہونے لگی حمالہ سب سامیٹو اب بھی وہ ایک ایک لفظ پر زور دیکھ کر سخت تلہجے میں بولا تو حمالہ کو آگے بڑھنا پڑا وہ لب بھیجے جیسے تیسے سب اٹھا کر ڈریسنگ روم میں پھیکائی ہاتھ جھان کر بیٹ پر لیٹے عورات کے سر پر پہنچی مجھے الگ کمرہ چاہیے اس کی سنجیدہ فرمائش پر عورات نائب چڑھا کر اسے دیکھا ایسا نہیں ہوگا آو سو جاؤ وہ نرمی سے بولا نہیں میں آپ کے ساتھ روم شہر نہیں کر سکتی مجھے الگ روم چاہیے وہ اپنی جگہ جم کر کھڑی رہی تھی وجہ عورات نے ایک لفظی سوال کیا وہ سے ہر بات کی وجہ چاہیے تھی ہمیں اللہ نے رکھ پھیر لیا میں یہ سب نہیں کر سکتی مجھ سے نین میں آپ نے کمرے کی صفائی کروائیے جس سے میری نین اڑ چکی ہے وہ آواز میں درد بھرے اپنے گم سنا رہی تھی اور آدھ اسے دیکھ کر رہ گیا صرف اپنی پھیلائی چیزیں سمیٹنے پر اسے اتنا گم لگ رہا تھا اسے اب سمجھ آ رہی تھی نہ وہ تھکی ہوئی تھی نہ جان بوچ کر کرتی تھی اس کے عادت تھی تم سب سیکھ جاؤ گی آئندہ اپنا سامانے سے مت پھیلانا اور بس اتنی سی باتیں آواز سو جاؤ وہ نرمی سے بولتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا ہمالہ اسے گھرنے لگی وہ اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہا تھا وہ زیچ ہونے لگی میری نین ختم ہو چکی ہے اگر آپ کو یہی تربیت کرنی تھی تو کھانے مورے کو حوالی کر دیتے وہ شاید اپنی شادی کا گسہ آج اتار رہی تھی رات کی وقت بحث کرتی اور آدھ کو تنگ کرنا چاہ رہی تھی نہیں فکر مت کرو تمہیں طریقہ سلی کا میں خود سکھا لوں گا نین نہیں آئی تو آؤ باتیں کرتے ہیں اور آدھ اس کے معاملے میں بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا یا وہ ضبط کر رہا تھا یا اسے گصہ آ ہی نہیں رہا تھا ہمالہ کو فرق سمجھ نہیں آیا تھا وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گئی اور آدھ نے گہرا ساز بھر کر اپنا موبائل ایک طرف رکھا اور روٹ کر اس کے پیچھے گیا وہ ارد ارد کمروں میں جھاک رہا تھا ایک کمرہ چھوڑ کر وہ رباس کے کمرے میں اپنی جگہ بنا رہی تھی اور آدھ نے دروازے پر رکھ کر اسے دیکھا یہ رباس لالا کا روم ہے اس نے اطلاع دی ہمالہ چوک کر اسے دیکھنے لگی پھر بڑھ بڑھا کر چادر پھینکتی دروازے تک پہنچی اور آدھ دروازے پر ہی اس کا راستہ روکے کھڑا ہوا تھا ساتھ والا روم ابراہیم لالا کا ہے سامنے والے میں الام رہتا ہے کیا تمہیں سٹور روم دکھا دوں اسے سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے ایبرو چڑھائیں کیا آپ پلیس مجھے ایک ایکسٹرا روم دکھا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اب صفائی پسند ہے آپ میں ایسی نہیں ہوں ہمالہ نے بچارگی سے اسے دیکھا اور آدھ اسے باہر نکال کر دروازے بند کر گیا مجھ سے فرار کی کوششیں بند کر دو ہمالہ اس گھر میں تین کمرے ایکسٹرا ہے مگر تمہاری لیے ایک بھی نہیں وہ سنجیدگی سے بولا اور اس کی کلائی تھام کر کھیشتا وہ اپنے کمرے بھی لیں گیا میں آپ کے ساتھ کمپرٹیبل نہیں ہوں آپ کو مجھے ٹائم دینا چاہیے ہمالہ دبی دبی آواز میں چکی سارا صدمہ وہی تھا نین میں کمرے کا پھیلا آواز امیڈا تھا اور اس کے بعد ہی اڑ گئی تھی کچھ دن ویٹ کرو پھر تمہیں مجھ سے بہت ٹائم اور سپیس ملے گا وہ سنجیدگی سے بولتا اسے بیٹ پر بٹھا چکا تھا ہمالہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی وہ لائٹس آف کرتا اپنی جگہ پر لیٹ گیا وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے آپ کی بات کا کیا مطلب ہے ہمالہ نے گھبرا کر سوال گیا اور آدھ اس کی گھبراہت پر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس لیٹا گیا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم میری لئے پریشان ہو وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی سینے پر رکھتا اور سوال کر رہا تھا ہمالہ اپنا ہاتھ کھیشتی وی کروڑ بدل گئی مجھے یقین ہے تمہارا کوئی نقصہ نہیں ہوگا وہ مدہم لہجے میں بولتا آنکھیں موند گیا وہ اسوان کے ساتھ گھر پہنچا اور اپنی عادت کے این مطابق گاڑی سے نکل کر اندر بڑھ گیا اسوان گاڑی سے نکل کر بڑھ بڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے گئی کمرے میں پہنچ کر چینج کیا اور جھجک کر آیات کو دیکھنے لگی جو سکون سے اپنی جگہ لیٹ چکا تھا سر کیا میں چائے بنا سکتی ہوں اسوان نے بیٹھ کے قریب رکھ کر سوال کیا ہاں فریج میں دودھ کا پیکٹ پڑھا ہوگا وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر آہستگی سے بوڑ رہا تھا سر آپ کے لئے بھی چائے بنا لوں اسے آیات کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے مدھم لہجے میں سوال گیا تم پلیس ایک تو یہ گھر میں مجھے سر سر بلانا بن کر دو گھر کو بھی یونی بنا رکھا ہے آیات آنکھوں سے بازو ہٹا کر چڑ چڑے لہجے میں بولا اسوان بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی پھر آپ کو کیا کہوں وہ گھبرا کر پوچھنے لگی کیوں میرا نام چینی زبان میں ہے جو نہیں بلا سکتی اور نہیں لینا نام تو مت لو مگر سر مت کہو کچھ بھی مت کہو کچھ کہنا ضروری بھی نہیں ہے وہ چیڑے وی لہجے میں کہہ رہا تھا چائے اسوان نے ہچکی جا کر سوال دورایا بنا لاؤ آیات نے اٹھ کر بیٹھتے وکا وہ سر ہلا کر چلی گئی وہ اپنے بال سمیٹ کر بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا گیا اسے چائے کی طلب نہیں تھی مگر اسے یہی لگا شاید اسوان اکیلی چائے نہیں پینا چاہتی وہ اسے کمپنی دینے کے خیال سے اٹھ بیٹھا تھا اور کچھن میں کھڑی اسوان مو کھولے دودھ کا پیکٹ دیکھ رہی تھی دودھ بہ مشکل آدھا کپ تھا اسے کتیلی میں دودھ ڈال کر آدھا کپ پانی ڈالا اور ایک چائے کپ چائے بناتی پریشان ہونے لگی اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ دودھ کم ہوگا تو وہ آیات کو سونی دیتی اسے اٹھا کر اب چائے نہ دینے کا سوچ کر ہی وہ شرمیدہ ہو رہی تھی چائے بنا کر اس نے دو گھوٹ چائے پیئے اور دوسرے کپ میں آیات کے لیے چائے ڈال لی کمرے میں پہنچی تو آیات سیدھا ہوا تمہاری چائے کہا ہے وہ ایک کپ دیکھ کر حیرت سے سوال کرنے لگا میں گرم چائے پیتی ہوں اسی لئے پی کر آئی ہو وہ اتمنان سے جھوٹ بولتی کپ اسے پکڑا کر اپنی جگہ پر سو گئی آیات نے گہرہ سانس بھر کر جیسے تیسے چائے پی اور کپ سائٹ ٹیبل پر رکھ کر لیڑ گیا ان کا رشتہ انوکھا تھا وہ ایک دوسرے کی پرواہ میں جھوٹ بولتے دوسرے کی خوش کرنے میں مصرف تھے ان کی محبت ان کی دلوں میں آباد ہو رہی تھی مگر وہ اسے مروت کا نام دیے مطمئن تھے اسوان چائے کی طلب دبا کر سو چکی تھی اور آیات جو رات کو چائے پیتا ہی نہیں تھا اسوان کی بنائی چائے پر پی کر لیڑ چکا تھا مگر اب اسی چائے کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا اگلی صبح اسوان بینا کہے فریش ہو کر کچن میں جاپوا چی تھی وہ اتنی ماہر تو نہیں تھی مگر عیسیٰ کے بکول وہ پروا سے اچھا کھانا بنا لی تھی تھی یہاں کیا کر رہی ہو آیات باہر سے ناشتہ لینے جا رہا تھا اسے کچن میں دیکھ کر رک گیا ناشتہ بنا رہی ہو اسوان نے انڈا پھیڑتے ہوئے گڑڑا کر رک پھیڑ دیکھا اس کا دوپٹہ سامنے سٹین پر رکھا ہوا تھا وہ ہاتھ مصروف تھے تمہیں کوکنگ آتی ہے آیات حیران ہوا تھا جی ہاں تھوڑی بات ناشتہ تو بنا ہی سکتی ہو وہ اس کے حیرت پر چھنپ کر بولی گوٹ گریٹ آیات باقی خوش ہوا تھا گاڑی کی چاوی باہر ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس کچن میں آ گیا اسوانی سے قریب دیکھ کر گڑ بڑا گئی وہ اپرین سٹ کرتی شرمیدہ ہونے لگی لاؤ میں ہیلپ کروا دیتا ہوں آیات نے کہتے ویفریچ سے دودھ نکالا تو پیک کھالی دیکھ کر چونک گیا دودھ نہیں ہے مجھے لانا پڑے گا وہ معذرت کرتا کچن سے نکل گیا اسوان نے سکون کا ساز بھرا تھا وہ جب تک آملیٹ بنا کر فارغ ہوئی آیات دودھ لے کر آیا تھا میں کر لوں گی پلیس آپ جائیں اسوان نے آٹے سے بھرے ہاتھ لیے کھپت سے بولی آیات چونک کر اسے دیکھنے لگا وہ بگیر دوپٹے کے اپرین باندھے رکھ پھیرے کھڑی تھی سلکی بالوں کا ڈھیلا جوڑا بندہ ہوا تھا کچھ لٹے چہرے پر بکھری ہوئی تھی میرے یہاں رکنے پر کیا پہنبندی ہے وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا وہ اسرف بکھرے ہولیے میں اسے متوجہ کر رہی تھی نہیں وہ میں کر لوں گی بھکلا کر بولتی ہاتھ میں اٹھایا پیڑا واپس آٹے پر رکھ دی بازو سے اپنے بال چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی میں چائے بنا لیتا ہوں آیات نے ایک دم آکے بڑھ کر اس کے کندوں سے تھام کر اس کا رکھ اپنی طرف کیا اور اس کے بال کانوں کے پیچھے ہڑ سے اسوان سر پٹا کر نظرے چھکا گئی چہرہ شرم سے سرکھ ہو گیا تھا آیات مسکرا کر پیچھے ہوا اور کتیلی دھو کر چولے پر رکھ گیا اسوان شرم سے سر جھکائے جیسے تیسے پراتے بنانے کی کوشش کر رہی تھی آیات موبائل پر ضروری میسیج دیکھتا چائے بنانے میں مصرف تھا ان کے درمیان بگیر جانے بھی بہت اچھی انڈرسٹیننگ تھی وہ اپنی بیٹی کو سمال رہی تھی جب ایک ملازمہ سنا بیگم کا بلاوہ لے کر پہنچی ہمینہ بری طرح ڈر گئی ابراہیم جا چکا تھا شادی کے رونک ختم ہوئی تھی اسے یہی گمان گزرا کے اب اسے زلیل کیا جائے گا وہ گھبرا کر اپنی بیٹی کو لیے کمرے سے بانک لی اور سنا بیگم کے پاس جا پہنچی وہ چائے پیتی ملازموں کو کچھ ہدایت دے رہی تھی آپ نے بلایا تھا ہمینہ نے مددم سے لہجے میں ان کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے ہاں بلایا ہے سوچا شکل ہی دیکھ لو تم نے تو شادی کے بعد خود کو کمرے میں ہی بن کر لیا ہے اور یہ تمہاری بیٹی کا کیا مسئلہ ہے سارا دن یہ روتی رہتی ہے تم کمرے میں آخر کرتی کیا ہوں جب اسے ہی چپ نہیں کروا سکتی وہ ماتے پر بل ڈال کر بلتی اپنے کپڑے ملازمہ کو پکڑانی لگی ہمینہ خاموش رہی وہ بار بار نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے اور اب وہ نیچے بستر پر سلائے جانے پر بھی روتی تھی بیٹھو یہاں اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا باپ کون تھا کیا کرتا تھا گھر میں کون کون تھا اور ماں کب مری سنا بیگم کی سوالات پر ہمینہ کا چہرہ لٹھے کی معنی انسفید پڑ گیا وہ زندہ ماں کو مرا ہوا کیسے کہہ دے اس کے بھائی بھی تھے اور وہ کیسے کہتی وہ اکلوتی ہے میرے بابا پروفیسر تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمینہ ٹک ٹک کر باپ کا بتانی لگی اور وہ بس یہی سچ بتا سکتی تھی باقی سچ وہ بتانی سے کاثر تھی اور ماں کیا وہ بھی تب ساتھ تھی سنا بیگم نے سوال گیا وہ صرف اس کے خاندان کے بارے میں جاننا چاہتی تھی وہ ہمینہ کی سچائی سے ناواقف تھی اور انہی یہ بات پریشان کرنے لگی تھی نہیں بلکل نہیں ہمینہ جلدی سے بولی اس کا دل لذر روٹھا وہ بری طرح پھس گئی تھی ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ اس کی بیٹی مو پھاڑ کر رونی لگی سنا بیگم بیزار ہوئی چپ کر آؤ اسے اور میری ایک نصیحت پلوں سے باندھ لو ابراہیم لاکھ اچھا سہی مگر وہ شور شرابہ بلکل برداشت نہیں کرتا وہ آئے تو برائے مہربانی اپنی بیٹی کو یا رونے مت دینا یا دوسرے کمرے میں سلانا میں تمہاری آسانی کے لیے ابراہیم کی ساتھ والا کمرہ سیٹ کروا دوں گی سنا بیگم نے ابراہیم کی خاتیر اسے قبول کرنے کی کوشش کی اور ابراہیم کی خاتیر اسے سمجھانے لگی ہمینہ سر ہلا گئی سوالات سے جان چھوٹنے پر وہ شکر مناتی اٹھ کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی ابراہیم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے پہلے اسے اٹھا کر چلتے ہوئے اسے بھیلایا خاموش کروایا اور پھر بھکار کا صرف اسے پلایا وہ برے برے مو بناتی ماں کو دیکھنے لگی ہمینہ نے فیڈر اٹھا کر اس کے مو میں دیا اور کھالی کھالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تمہیں دنیا میں آنے کا بہت شوق تھا تم میری ماں کی کوشش بھی ناکام کر کے دنیا میں آئی ہو کیا ملا تمہیں کیا چاہیے تھا کاش تم پیدا نہ ہوتی نہ تمہیں سکون کی نین مسیر ہے نہ دن کا چین تم نے بس دنیا میں آ کر رونا سکھا ہے اور مجھے رولانا سکھا ہے تم خود بھی تنگ ہو مجھے بھی تنگ کر رکھا ہے ہمینہ اپنی بیٹی کو دیتی افتصردگی سے بڑھ بڑا جا رہی تھی وہ ماں کی باتوں سے انجان آنکھیں بند کی دودھ پیتی نین میں جا رہی تھی ہمینہ نے آہا بھری وہ ابھی تک نہ اسے سمال پا رہی تھی نہ خود کو سمال پا رہی تھی اور جس نے سمالنے کا دعویٰ کیا تھا وہ شہر میں بیٹھا ہوا تھا اور آن صبح کے وقت آفیس کے لئے تیار ہو رہا تھا چہرے پر سنجید کی تھی نیل گو آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کف لنکس بند کرتے اس نے موبائل پر آیا میسج دیکھا اور کال ملائی اسلام خان کیا تم تیار ہو ہاں میں گھر سے نکلنے والا ہوں وہ مدہم لہجے میں بڑھ رہا تھا ایک محتاد نظر شیشے سے نظر آتے ہمالہ کے اکس پر ڈالی جو پوری طرح سے نین میں گم تھی جی خان صاحب تیار ہو اسلام خان کے حلق سے فسی فسی آواز نکلی تھی ٹھیک ہے نشانہ ٹھیک رکھنا کھیلنے نہیں بیٹھ جانا میں لمبا بیٹریس سافورٹ نہیں کرتا وہ خود کو ہی زخمی کروانے کی بعد اتنے سکون سے بڑھ رہا تھا کہ ایک پل کے لیے اسلام خان کو اس پر پھتر کا گمان ہوا تھا جی جی خان صاحب ایسا ہی ہوگا اسلام خان نے یقین دلایا تھا مگر وہ سج بڑھ رہا تھا یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا اور آدھ اپنا موبائل اٹھا کر پلٹا اور ایک نظر حمالہ کے الجے بکرے ہلیہ کو دیکھ کر کمرے سے نکل گیا باہر احلام ناشتہ کر کے جا چکا تھا ابراہیم تو ویسے بھی صبح صبح نکل جاتا تھا اس کی ہدایت پر مالی اپنی بیٹی کو کام کے لیے لے آیا تھا حمالہ اندر سو رہی ہے جب اٹھے تو پوچھ کر ناشتہ دے دینا اور یہی رہنا اور آدھ نے چائے کا کپ پیا اور اس لڑکی کو ہدایت دیکھ کر وہاں سے نکل گیا گاڑی میں بیٹھ کر ایک نظر گھڑی پر وقت دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی گھڑی کی ٹک ٹک جیسے اسے وقت کا احساس دلاری تھی یا شاید اس کا دماغ بھٹکاتی یہ احساس دلاری تھی کہ اس کا یہ فیصلہ ہرگز ٹھیک نہیں تھا وہ آفیس کے راستے پر گاڑی بڑھا رہا تھا جب مطلبہ جگہ آنے سے پہلے ہی اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تو وہ گھڑی پر وقت دیکھتا چوک گیا یہ حملہ وقت سے پہلے اور مقصود جگہ سے ہٹ کر ہوا تھا اس کا ڈرائیور اور گارڈ چوک کرنا ہو گئے تھے بلوٹ پروف گاڑی کے شیشوں سے وقفے وقفے سے کوئی گولی آ کر ٹکراتی تھی اور آدھ نے ایک گہرہ ساز بھرا اور گاڑی کا شیشہ ایک دم نیچے کر دیا اس سے پہلے وہ کچھ بولتا دو گولی ایک ساتھ اس کی طرف آئی تھی ایک اس کے کندے کو چھوک کر گزری مگر دوسری گولی لگ گئی اس کے سینے پر جا لگی اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا اس کے گارڈ چھیک کر اس کی طرف بڑے تھے دور اپنی مقصود جگہ پر بیٹھے اسلم خان نے اپنی بندوق سے نکلتے دھوے کو اتمنان سے پھوک ماری اور اوٹ کر چلا گیا وہاں اور آدھ خان زیادہ خون سے لطپت سیٹ پر لڑک کر گر گیا تھا ہاں وہ بہترین چالباز تھا مگر وہ اپنے گرد رہنے والوں کی اصلیت پہچانے میں ناکام رہا تھا خان ابراہیم اسی وقت کسی کی سرزری کر کے فارغ ہوا تھا خون سے بھرے دستانے اتار کر دس بین میں پھیکتے ہوئے وہ آپریشن تھیٹر سے بھا نکلا سامنے نہائیت امرجنسی میں کسی زخمی کو لایا جا رہا تھا ابراہیم نے تاصف سے اسٹریچر پر پڑے خون ہوتے وجود کو دیکھا مگر نظر چہرے پر پڑی تو اس کی روح فنا ہو گئی اورات اورات وہ بے ساکتہ چیک اٹھا تھا ہسپتال کا سٹاف ڈاکٹر ابراہیم کی حالت دیکھ کر حیران ہوا تھا وہ پانگلوں کی طرح اسٹریچر کے قریب پہنچا تھا کیا ہوا ہے اسے یہ کیا ہو گیا ہے ابراہیم حواظ باکتہ ساس چیک رہا تھا اورات کے گارڈ ساتھ تھے وہ اس سوال پر شرمندگی سے سر چکا گئے ابراہیم نے اسی وقت اورات کو آپریشن تھیٹر میں پہنچایا وہ کبھی ایک کے فوراں بعد دوسری سرجری نہیں کرتا تھا مگر وہ آج ایسا کرنے والا تھا اس کا سارا عملہ اس کی مچائی افرا تفریقی وجہ سے بخلا کر رہ گیا تھا آپریشن تھیٹر بند کر دیا گیا تھا باہر کھڑے ڈاگارڈز نے حویلی کے مردان کھانی میں کال کر اورات کے حالت بتا دی اور جانے کیسے وہ خبر زنان کھانی تک جا پہنچی اس کے بعد تو حویلی میں کہرام مچ گیا تھا سب مرد پریشانتی ہے اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اورات کھان زادہ کا ڈرائیور اس وقت وہاں موجود نہیں تھا وہ بھی زخمی ہوا تھا گولی اسے چھو کر گزری تھی مگر وہ بچ گیا تھا لیکن بچ کر وہ کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا وہاں ضروری میٹنگ میں بیٹے کھان رباز نے کال سنی تو وہ میٹنگ کے دورانی اٹھ کر بھاگا تھا ہسپتال میں جیسے ایک کے بعد ایک دوسری گاڑی پہنچی اور ہر گاڑی سے نکلتے اوچھے لمبے مرد لڑکے دیکھ کر ہسپتال میں بھگدر سی مچی تو لوگوں کا اندازہ ہوا کہ کوئی گہرہ نقصان ہوا ہے اور نقصان بھی کسی عزیز ترین انسان کا پچھلے دو گھنٹوں سے آپریشن تھیٹر بند تھا خانزادہ حدیر نے عدب خان سے پہلی فرصت میں حملہ آوار تلاش کرنے کو کہا یہ کس نے کیا تھا کیوں کیا تھا شک ہر کس پہ جا رہا تھا مگر دشمنیاں ہزار سہی لیے دیے رہنے والا عورات خانزادہ قتل ہونا تو کبھی ڈیزب نہیں کرتا تھا ہسپتال کے سمناٹے میں گھرے کوریڈور کے ایک بینچ پر بیٹھے خانزادہ حدیر کی آنکوں میں عجیت سے پانی بھر آیا تھا وہ سر جھکائے شدت سے رو پڑے تھے خان رباس ان کی بگڑتی حالت پر انہیں سمحال کر زبدستی ابراہیم کے آفیس میں لے گیا پچھلے چار گھنٹوں کے صبر آزما وقت کے بعد ابراہیم آپریشن تھیٹر سے سر جھکائے نکلا تو اس کی آنکھیں سرکی میں ڈوبی ہوئی تھی کیا ہوا ابراہیم عورات کیسا ہے عورات ٹھیک ہے نا اس کے نکلتے ہی سب کے لبوں پر کچھ ملتا جولتا ایک ہی سوال تھا وہ تھکن زدہ سا بینچ پر ویٹا ابھی اسے ہوش نہیں آیا پلیز دعا کرے اسے ہوش آ جائے ورنہ نقصان ہو جائے گا ابراہیم کی آواز جیسے کسی وزن تلے دپ رہی تھی سب ساکت رہ گئے حویلی سے آتی عورتوں کی کالز پر جھوٹ بول دیا گیا کہ کھان عورات زندہ ہے ٹھیک ہے اور صرف دباؤ کے زیر اثر ہے صرف آرام کر رہا ہے مگر وہ ٹھیک نہیں تھا رات ڈھل جانے تک اسے ہوش نہیں آیا تھا اور رات دیر تک وہ سب باری باری بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے سے پار نظر آتے بستر پلیٹے عورات کو دیکھ دیکھ کر تھک رہے تھے اور تھک تھک کر دیکھ رہے تھے کھان آزار سے لے کر احلام تک وہ سب مرد وہیں کھڑے تھے اور کھڑے ہی تھے ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا یہاں تک کہ آیات کھان بھی ایک طرف دیوار کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا مگر عورات کھان زیادہ کو ہوش نہیں آیا تھا ہمالہ کو حویلی پہنچا دیا گیا تھا علیہہ بھی آ چکی تھی پریان اور کھانی بیگم کے حالت صدمے سے بہت قراب ہو رہی تھی کھانی بیگم نے ہمالہ کو دیکھا تو گسے سے پاگل ہو گئی یہ لڑکی مجھے کبھی عورات کے لئے بہتر ہی نہیں لگی تھی اور دیکھو میری چھٹی ہز ٹھیک تھی اس کی منوسیت اسے کس حال میرے پہنچا گئی دفعہ ہو جاؤ میرے سامنے سے جب تک عورات ٹھیک ہو کرنی آتا تو میرے سامنے مت آنا کھانی بیگم گسے سے چھیک رہی تھی زرشے نے انہیں سمحال کر پانی دیا ہمالہ پھترائی ہوئی سی کھڑی تھی مرہا اسے اپنے ساتھ کمرے ملے گئی میں آرام کرنا چاہتی ہوں ہمالہ نے وہی دروازے پر رکھ کر ان سے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی ٹھیک ہے تم آرام کرو میری جان میں پریہان کو جا کر دیکھتی ہوں تم پریشان مت ہونا مرہا نے نرمی سے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر پلٹ گئی اپنی کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر دی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رو پڑی تھی اس کا قصور نہیں تھا مگر پھر بھی وہ گھبرائی ہوئی سی بٹی تھی یوں جیسے ابھی کوئی آ کر اس سے سوال کرے گا اسے پوچھا جائے گا خانی بیگم کی باتیں اسے خوف زردہ کر رہی تھی عورات کو کچھ ہو گیا تو اسے منہو سمجھا جائے گا اور پھر اس پر بھی زندگی تنگ کر دی جائے گی اسے الزام دیا جائے گا وہ کتنی دیر ہچکیوں سے روتی رہی جب تھکی تو سسکیاں بھرتی خود چپ ہو گئی شام ڈھلی تو زمین سے اٹھتی وہ کرہا سی گئی تھی ایک ہی جگہ پر ایک ہی حالت میں بیٹھے رہنے سے جسم اکڑ گیا تھا جیسے اسے کمرے سے باہر جاں کا تو حویلی کی صرف ملازمین نظر آ رہے تھے وہ بھی گھبرائے ہوئے سے اسے دیکھ کر ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی آپ کو کچھ چاہیئے بی بی جی اپنے صبح سے کچھ نہیں کھایا ملازمہ کے سوال پر وہ افسردگی سے نفی میں سر ہلا گئے کیا کھانی مورے اور پریان آنے ٹھیک ہے اسے مدم سے آواز میں ان کا پوچھا لہجے میں فکر تھی بہت زیادہ رونی کی وجہ سے آواز بھاری ہو رہی تھی نہیں بی بی جی جب تک ہسپتال سے چھوٹے کھان صاحب کی خبر نہیں آ جاتی انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا جی ملازمہ نے اداسی سے جواب دیا ہمالہ سر ہلا کر پھر سے کمرے میں بند ہو گئی باتروں میں جا کر وضو کرتی باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر نفل حجت کی نیت باننے لگی اسے عورات سے شادی پر اعتراض تھا اسے وہ ناپسند بھی تھا مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے پر بھی نارمل رہتی اسے گھبرات ہو رہی تھی وہ اس کے لئے نفل پڑ رہی تھی رو رہی تھی جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے تصور سے بھی وہ تنگ ہوتی تھی الجن کھاتی تھی اس کی زندگی کی دعا مانگتی وہ سسک رہی تھی ٹھیک کہا جاتا ہے وقت جب بدلتا ہے تو کبھی کبھی پوری طرح سے پلٹ جاتا ہے عورات سے لڑنے والی حمالہ آج اس کے لئے رو رہی تھی رات ڈھلتی جا رہی تھی اور وہ سجدے پر سجدہ کرتی بس عورات کی زندگی مانگ رہی تھی گہری رات پر مرہا نے اس کی فکر میں اس کے کمرے میں جھاکا تو وہ جائے نماز پر سکڑی سمٹی سی سو رہی تھی مرہا نے اس کے پاس آ کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکا رکسار پر محسوس ہوتی نمی پر وہ متاسف سے اس کے رکسار سہلانے لگی وہ گرم ہو رہی تھی مرہ پریشان ہوئی جبکہ حمالہ ان کے لمس پر جھٹکے سے اٹھی ممہ کیا وہ ٹھیک ہو گئے حمالہ کے مددم پریشان سوال پر مرہا نے اسے سینے سے لگا لیا تم نے دعا کی ہے نا تم اللہ سے دعا کرنا حمالہ اپنے رفعی کیا اور ناشکری کی معافی مانگنا اللہ سے اللہ اور رات کو ٹھیک کر دے گا مرہا نے نرمی سے اسے سمجھایا حمالہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی ممہ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے ٹرس می میں نے کبھی انہیں بددعا نہیں دی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں کیا میں منوس ہوں وہ ان سے سوال کرتی گھبرائی ہوئی سی رو رہی تھی گنگرالیا بال اس کے من موہنے چہرے کے گرد بکرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرک اور سوج رہی تھی مرہا کو اس کے حالت پریشان کر گئی حمالہ ایسا کچھ نہیں ہے کھانی موری کی بات کو محسوس مت کرو وہ پریشان ہے اس لئے ایسا بول گئی مرہا اسے نرمی سے سمجھانی لگی وہ ان کی گود میں سجدے کی صورت جھکتی رو رہی تھی مرہا اس کے لئے فکر مند ہونے لگی وہ حساس تھی سب کو بتتمیز لگتی تھی مگر ان کی نظر میں وہ بس نادان تھی اور آت کی سکتی پر اس کے ایک خلاف ہو گئی تھی مگر وہ ماں باپ کی اچھی بیٹی تھی جو ان کی کہنے پر نکاح کے لئے سر جھکا گئی تھی بچپن سے ہی کھانی بیگم کی سکتی پر وہ باقی سب کی نظبت لا پروہی سے سر نہیں جھٹک سکتی تھی وہ ان کے گسے پر ڈر جاتی تھی اور بچپن سے جوان ہونے تک وہ ان سے ڈرتی ہی رہی تھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکا تھا مگر مراہ کو یقین تھا اور آت ہمالا کو سمجھتا ہے وہ غلط تھی اور آت اس کے خوف نہیں سمجھتا تھا ہاں مگر وہ اپنی محبت میں ہمالا کا ہر روح قبول کر چکا تھا اپنی حویلی کے مردان کھانے میں بیٹھ کر مزے سے سگار پیتے ہاشم کھان کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس کے حویلی میں جشن کا سما تھا اس کی ملک بدر اولاد اتنے عرصے بعد لوٹ رہی تھی وہ گھڑی کی سوئیوں پر نظرے جمائے بیٹھا تھا یوں جیسے ایک ایک سیکنڈ کو گن رہا ہو اس کا بندہ بھاگا بھاگا اس کے پاس پہنچا تو وہ چونک کر سی دعوی ہاں سناو خان حویلی والوں تک خبر تو پہنچ گئی ہوگی سردار خان زادہ کا حال سناو رونگٹے تو کھڑے ہو گئے ہوں گے اپنے بیٹے کو زخمی دیکھ کر ہاشم کھان تمسکر سے بولتا کہہ کے لگا رہا تھا اس کے بندے نے پریشانی سے ارد گرد گھڑے ملازموں کو دیکھا تو ہاشم کھان نے سر کے اشارے سے سب کو وہاں سے بھیج دیا کمرہ کھالی ہوتی ہی اس کا بندہ اس کے قریب جا کر اس کے کان کے قریب چکا خان صاحب معاملہ گڑ بڑا گیا ہے خان حویلی میں سے فطلہ نہیں پہنچی کہرام مچ گیا ہے اس لڑکے کو زخمی ہونا چاہیے تھا مگر جانے کیسے گولی اس کے سینے میں لگ گئی کل سے بے ہوش ہے اور وہ لڑکا آج صبح کو کومہ میں چاک چکا ہے ہاشم کھان کے بندے نے رازداری سے اسے بتایا تو جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اپنے بندے کو گھوڑنے لگا تم ابھی اپنے بندوں کو بھیجو اور ثبوت مٹاؤ لڑکا مر جائے اس کی فکر نہیں لیکن ہمارے کروائے حملے کا کوئی ثبوت نہیں رہنا چاہیے ہاشم کھان چیک اٹھا تھا وہ بندہ پلٹا پھر رکا اور رکھ کر مجزب ساہ پہلو بدلنے لگا ہاشم کھان اسے دیکھتا ٹھٹک گیا اور کیا خبر ہے ہاشم کھان کا سوال اس بار پریشانی سے بھر گیا معاملہ حد سے جاتا تو اس بار شاید سردار خان زادہ واقعی اسے ہمیشہ کے لیے علاقہ بدر کر دیتا اس لئے خان حویلی والوں کو جھٹکا پہنچانی کی ایک چھوٹی سی چال چلی تھی جو اس پر اُلٹ گئی خان صاحب مجھے لگتا ہے حملہ دو جگہ سے ہوا ہے ہمارے حملے کے ساتھ کسی اور نے بھی حملہ کیا ہے جوابی فائر کرتے ہوئے باڈی گارڈز کا رکھ دو اطراف میں تھا حاشم خان اس کی بات پر ٹھٹک گیا تھا پتہ کراؤں دوسرا حملہ کس نے کیا ہے حاشم خان کپرا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں پہلے ان کی ہی چلائی چالے آج ان پر ہی لوٹائی جا رہے تھے ان کے حملے کی دوران کسی اور نے بھی حملہ کر کے نقصان بڑھا دیا تھا اور نام یقیناً حاشم خان پر آنے والا تھا تیسری پارٹی کون تھی میں پتہ کراتا ہوں خان صاحب مگر یہ جو کوئی بھی ہے اگر سامنے نہ آیا تو اس کا قتل کا جرگاہ ہمارے نام بیٹھے گا کیونکہ علاقے میں ہمارے خلاف پہلے سے ہی افواہ پھیل چکی ہے کہ یہ حملہ ہم نے ہی کروایا ہے حاشم خان کا بندہ پریشانی سے بلا بکواز بن کرو جاؤ ثبوت مٹاؤ ہم نے کوئی حملہ نہیں کروایا خبردار یہ بات کہیں نکلی تو میں تمہارے پرے گھر کو آگ لگا دوں گا بلکہ ایسا کرو کہ حملہ آور کو قتل کروا دو کوئی ثبوت نہ رہے ہمارے خلاف وہ ہمارے لئے خطرہ ہے حاشم خان بکھلا رہا تھا پاگل ہو رہا تھا پرے بیس سال بعد اس کے بیٹے اور بیٹی واپس آ رہے تھے اور اب یہ سب ہو گیا ہاں کام اس کا بھی تھا مگر اس نے قتل کرنے کی ساجش ہرگز نہیں کی تھی وہاں اپنی گھر کے چھوٹی سے سہن میں بیٹھا اسلم خان اب بھی کسی خبر کا منتظر تھا حملہ اس نے کیا تھا اور سینے پر گولی مارنے والا بھی وہی تھا اور وہ جانتا تھا اس پر کبھی کسی کا شک نہیں جائے گا اسوان پریشان سی اکیلے گھر میں بیٹھی تھی رات ہو چکی تھی اور آیات کا کچھ پتا نہیں تھا اسے شام کے وقت ٹائم پاس کرنے کے لئے پروا کو کال کی تو وہ کچھ بھی مصروف سی اور کچھ پریشان سی لگ رہی تھی اسوان کو گڑ بڑ کا احساس ہوا تھا دور تھی تو زیادہ ہی پریشانی محسوس ہونے لگی تھی ہاں ہاں سب ٹھیک ہے بس یہ فہد مہت نے بوش اور مچایا ہوا تھا تو سر میں درد ہو گیا پروا نے بہانہ بنا کر باٹ ٹال دی اسوان کو چپونا پڑا کیونکہ اپنے بھائیوں کا اسے بھی انتازہ تھا سر میں درد کر دیتے تھے کچھ دیر ان سے بات کر کے اس نے کال کر دی اور اب رات ہو گئی تھی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی آیات خان کی روٹین وہ نہیں جانتی تھی اسی لئے اس کا نمبر ہونے کے باوجود وہ اسے کال یا میسج نہیں کر پا رہی تھی رات کا کھانا بھی اس نے خود بنا دیا تھا مزید انتظار کرتی رہی اور اب بھوک لگ رہی تھی مگر اکیلے کھانا کھا لینا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے اب نین دانی لگی جب آیات خان گھر پہنچا تھا تھکن زدہ چہرہ و تاثیرات بہت سنجیدہ سے تھے باہر سوفے پر نین سے جھولتی اسوان کو دیکھ کر ٹھٹکا اسوان اس نے آج تکی سے پکارا تو وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی آنکھوں میں نین کی سرگی تھی تم سوئی نہیں ہوا ابھی تک اس نے حیرت سے سوال کیا اسوان اپنے بال سمیٹتی سیدھی ہو بیٹھی نہیں میں اکیلی انکمفٹیبل تھی کیا آپ کی ڈیلی روٹین یہی ہے اسوان پریشانی سے اسے سوال کر رہی تھی آیاد گہرہ سانس بھر کر وہیں بیٹھ گیا سوری میں آج بس دراصل مجھے تمہارا خیالی نہیں آیا ابھی کچھ دیر پہلے ہی کچھ دیر پہلے ہی خان موسا نے فکر مندی سے اسے بھیجاتا کہ اسوان اکیلی پریشان ہو رہی تھی مگر وہ اسوان کو یہ بات نہیں بتا پایا کیونکہ خان زادہ نے اسوان کو کچھ بھی بتانی سے منع کر دیا تھا وہ تو علیہا کو بھی بتانی سے روک رہے تھے مگر کیف پریشانی میں چھپا نہیں پایا تھا کیا آپ کھانا کھائیں گے اسوان نے اٹھ کر اسے سوال کیا آیاد چھو گیا کیا تم نے کھانا نہیں کھایا آیاد نے بے ساکتا سوال کیا اسوان نے ہچکچا کر نفی میں ساری لائے یار تم پاگل ہو گیا آیاد سر پکڑ کر رہ گیا اسوان کو اس کی بات سے شرمندی کی محسوس ہوئی کیا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسوان اس کے بگر کھانا نہیں کھا سکتی تھی یا وہ یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا سب کر کے پاگل لگ رہی تھی وہ اچانک سنجیدہ سی ہو گئی اپنی کم اقلی پر اب خفت محسوس ہو رہی تھی وہ جھٹکے سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کھانا بھی نہیں کھایا اب کھایا ہی نہیں جانا تھا اسوان آیاد نے اسے پکارا مگر وہ ان سنا کر گئی وہ گہرا سانس بھر کر اٹھا اور کچن میں چلا گیا سارے دن کی تھکنہ اور پریشانی نے اس کا حال خراب کر دیا تھا بھوک تو اب بھی مری ہوئی تھی مگر سر میں درد کی وجہ سے وہ چائے بنانے لگا ڈھکے ہوئے برتن دیکھا تو وہ ٹھٹکا چیک کیا تو تازہ کھانا پڑا ہوا تھا وہ لب بھیج گیا اسوان نے کھانا نہیں کھایا تھا وہ اکیلی کبھی نہیں رہی تھی شاید وہ اکیلی کبھی کھانا بھی نہ کھاتی ہو آیاد کو شرم اندیگی ہوئی وہ چائے بناتے ہوئے کھانا آون میں گرم کرنے لگا دو کپ چائے بنائی اور ٹرے میں کھانا اور چائے رکھ کر کمرے میں پہنچا اسوان نیم اندھیرہ کیے پڑی تھی آیاد نے ٹرے ایک طرف رکھی اور لائٹ سون کی اور وہ آنکھوں پر اب بازو رکھ گئی تھی اسوان کھانا کھالو آیاد نے نرمی سے اسے پکارا میں کھا چکی ہوں وہ جھوٹ بولنے لگی تو یہ کس کا حصہ رکھا ہے کیا میرا ہے آیاد نے مدم سا مسکراتے سوال کیا وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے چوک کر اسے دیکھنے لگی جی آپ کے لئے رکھا تھا کھانے پر نظر پڑی تو دوسری بار جھوٹ بول کر پھر سے سو گئی اٹھ جاؤ اسوان آیاد نے اسے پھر پکارا مگر وہ انسنی کی پڑی رہی آیاد ٹرے اٹھا کر بیٹ پر رکھتا اس کے پاس بیٹھا اور اس کی کلائیاں تھام کر اپنی طرف کھیشتے وہ بٹھا گیا اسوان کو اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر پیچھے ہوتی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی چلو کھانا کھاؤ پھر چائے بھی پی لے نا آئی ٹھنگ تم ڈیلی رات کو پیتی ہو آیاد نے ٹرے اس کے سامنے رکھا اور دوستانہ لہجے میں بنا وہ ایک نظر اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی کھانا کھالو پلیس آیاد نے بیچارگی سکھا عورات کی فکر اسے پاگل کر رہی تھی اسوان کو وہ فلحال منانے یا معذرت کرنے والا کام نہیں کر سکتا تھا بھوک تو اسے بھی لگ رہی تھی آیاد کی زد پر وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی وہ چائے پیتے ہوئے اسے دیکھتا جا رہا تھا وہ بے ساکتا ہاتھ بڑھا کر خاموشی اور فرما برداری سے کھانا کھاتی اسوان کو سر سہلانے لگا وہ ہونک سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم بظاہر اس ٹون جیسی نظر آنے والی لڑکی دراصل اتنی سویٹ ہو وہ نرمی اور بے ساکتگی سے بولا کہ اس کا رکھ سار تھپ تھپ آ گیا اسوان کا چہرہ اس تعریف پر سرکھ ہو گیا وہ سمٹ سی گئی آیاد اپنے ایسے ساتھ بیان کرنے میں کافی اماندار ثابت ہوا تھا حمینہ اپنی بیٹی کو سلا کر فارق بیٹھی تھی درو شریف کا ورد کر دی وہ بھی حویلی کے اس بیٹی کے لیے دعا گو تھی جس سے اس کا زیادہ سامنا نہیں ہوا تھا بس ایک دو بار اس کے گھر ملی تھی وہ سنجید آتا سرد مزاد سا مگر برا نہیں تھا اسے حمینہ کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیا تھا مگر اس نے جو وجہ دی تھی وہ حمینہ کو پہلی بار احساس دلا گئی تھی کہ مرد بھی عورت کی عزت کے معاملے میں حساس ہو سکتا ہے وہ حمینہ کی سچائی جانتا تھا اس کے باوجود اس نے حمینہ کو صرف لڑکوں کی درمیان نہیں رہنی دیا کیونکہ وہ اپنی گھر کی لڑکیوں کو بھی بکیر مہرم رشتے کے لڑکوں کے ساتھ نہ رہنی دیتا وہ جو بھی تھی جیسی بھی تھی عورات خانزادہ نے اسے وہی عزت دی جو اپنی لڑکیوں کو دیتا تھا حمینہ کو وہ قابل عزت لگا تھا وہ اس کی زندگی کے لیے دل سے دعا گو ہوئی تھی سائٹ ٹیبل پر پڑے موبائل پر اچانک کال آنے لگی رنگ ٹون پر اس نے چوک کر موبائل دیکھا یہ موبائل ابراہیم جاتے ہو اس کے لیے چھوڑ گیا تھا اور آج پہلی بار کال کر رہا تھا اسے موبائل اٹھا کر کال اٹین کیا اور نہائیت خاموشی سے موبائل کان سے لگایا حمینہ ابراہیم کی مددھم نرم پکار پر وہ چوکی جی اس نے آج پہلی سے سوال کیا کیسی ہو گڑیا ٹھیک ہے اس کے پوچھنے پر حمینہ کو حیرت سی ہو گئی وہ اچانک کال کر کے اچانک حال لے رہا تھا حیرت تو بنتی تھی جی ہم دونوں ٹھیک ہیں وہ آج پہلی سے بولی تھوڑی دیر مجھ سے بات کرو میں بہت اپسیٹ ہوں اس وقت وہ اپسیٹ تھا اور اس سے بات کر کے پر سکون ہونا چاہتا تھا وہ یہ بات نہیں کر پایا اور حمینہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی حیرت سے اس کے الفاظ سنتی سوچ میں گم ہو گئی وہ کیا بات کریں اس کے پاس کیا باتی تھی بھلا آپ کی کزن کیا وہ ٹھیک ہے آپ اپسیٹ کیوں ہیں کیا ان کا مسئلہ زیادہ بڑھا ہے حمینہ نے مددھم لہجے میں ایک ساتھ کا ہی سوال کیے وہ ابھی یہی بات کر سکتی تھی ہاں وہ ٹھیک ہے وہ مقتصر بولا تھا وہ امید سب اچھا ہوگا آپ پریشان نہیں ہو حمینہ نے اپنے مقصود لہجے میں اسے تسلی دی ابراہیم کو لگا جیسے جلتے جسم پر کسی نے تھنڈے پانی کی پھوار سی پھیکی ہو وہ آکے مونتا سیٹ سے پشٹکا گیا حمینہ تمہارے ان الفاظ نے مجھے اتنا سکون دیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا شکریہ پیاری لڑکی وہ نرمی سے مسکرا کر بولا ایسا کیوں محسوس ہو کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جان پا رہا تھا وہ بھی مزید بات کرنا چاہتا تھا مگر اس نے بات مقتصر کر کے کال کار دی ہمینہ نہ نہ سمجھی سے کندے اچھکاتی موبائل واپس رکھ چکی تھی کھان رباس صبح صفیری حویلی پہنچا تھا حویلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی رباس وہ ابھی اپنی کمری کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کھانی بیگم کی پکار نے اس کے قدم چکیڑ لیے شاباش نکل جاؤ خاموشی سے ویسے بھی سارے مسائل تو تم مردوں نے ہی تو سلچانے ہیں ہم عورتوں کا کیا ہے رو پیٹ کر چپ کر جائیں گی تم حویلی کے مردوں نے نیا ریواج نکال لیا ہے کچھ ہو جائے خود سارے پہنچ جاتے ہو اور یہاں کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی پچھلے دو دن سے اپنے عورات کو دیکھنے کیلئے ترس رہی ہو رباس نے گہرا سانس بھرا اسے پورا یقین تھا اس کا سامنا خانی بیگم سے ہوا تو ان کا غصہ جھیلنا ضروری ہوگا مورے میں اسی لئے آیا ہوں کچھ دیر ٹھہر کر لے جاؤں گا رباس نے نرمی سے وضاحت دی ہاں لے جاؤ رباس میرا دم گھٹ رہا ہے پتا نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا میں اسے ملے بگر مرنا نہیں چاہتی خانی بیگم ہاتھوں پہ سر گرائے بیبسی سے رو پڑی دی رباس ان کی بات پر گھپرا گیا مورے صبر کرے وہ ٹھیک ہے بلکل اسے انہیں تسلی دینے کو کوشش کی تم جاؤ اب آرام کرو ہمیں لے کر بھی تو جانا ہے وہ بیتابی سے اسے بھیج رہی تھی بس نہیں چل رہا تھا اسے ابھی لے جانے کو کہہ دے مگر اس کی تھکن کا خیال کر گئی اس کا الجھا والہولیہ بتا رہا تھا وہ دو دن سے ایک ہی حالت میں کھڑا ہے رباس ان کی ہدایت پر سر ہلا کر آگے بڑھا پریہان کے کمرے میں جھاکا تو وہ نیم درہ سفتردہ سی بیر پڑی تھی آنکھیں سرکی مائل ہو رہی تھی ان کے پہلوں میں علیہ سو رہی تھی احکان نے اسے پہلے ہی کالک پر بتا دیا تھا کہ پریہان بلکل سو نہیں رہی تھی اور کھانی بیگم تو بیٹھی ہی وہیں باہر تھی ماما رباس نے پریہان کے پاس پہنچ کر آہستگی سے بکارا تو وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی رباس عورت آ گیا ہے کیا اگر وہ ٹھیک ہے تو ابھی تک آیا کیوں نہیں پریہان سوال کر رہی تھی وہ ٹھیک ہے مگر ابھی ہسپتال سے گھر نہیں آسکتا آپ تھوڑی دیر آرام کریں پھر میں لے جاؤں گا اسے ماں کے ہاتھ تھام کرتا سلیب بکش لہجے میں کہا سچ کہہ رہے ہو لے جاؤ گی نا وہ بے کاراری سے پوچھ رہی تھی رباس نے انہیں سینے سے لگا لیا پرومیس لے جاؤں گا بٹ پہلے آپ کو تھوڑی دیر سونا ہوگا اس نے انہیں زبردستی سلایا تاکہ وہ آرام کر سکے علیہا کے سر پر ہاتھ پھیرتا وہ کمرے میں پہنچا تو ایکان نوافل پڑ رہی تھی وہ بیٹ پر بیٹتا ایکان کو دیکھنے لگا وہ سلام پھیر کر جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور آد لانا ٹھیک ہے کیا اس کے سوال پر وہ سر ہلاتا اس کے ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا گیا وہ بالکل ٹھیک ہے پریشان مت ہو اس کو بٹھاتے ہی رباس اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا ایکان اس کے حرکت پر نروس سی اسے دیکھنے لگی تم اپنا خیال رکھ رہی ہونا تمہاری طبیت دوبارہ خراب تو نہیں ہوئی وہ اس کے ہاتھ نرمی سے تھام کر پوچھ رہا تھا اس پریشانی میں بھی اس کے لئے فکر مند تھا اس کے سوالات پر ایکان یک ٹک اس کو دیکھنے لگی ایک ہی وقت میں ہر ایک کو اپنے کو توجہ دینا اور پرواہ کرنا کیسے کر لیتا تھا وہ یہ سب ایکان نے اسے متاثر ہو رہی تھی ہر وقت کی متاثر رہتی تھی اسے پہلے بدترین مرد ملا تھا اسے سبر گیا چھپ رہی شاہد اللہ کو اس کا سبر ہی پسند آیا تھا کہ اسی دوسری بار بہترین مرد سے نباس دیا تھا کیا ہوا نہیں رکھ رہی ہو اپنا خیال اس کے خاموشی سے رباس نے آنکے کھول کر اسے دیکھتے ہوئے سوال گیا تو وہ گڑ پڑا کر سر ہلا گئی رکھ رہی ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں وہ جلدی سے بولی تو رباس سے سر ہلا دیا اس کے خاموشی محسوس کر کے ایکان کو اس کی فکر ہو رہی تھی خان صاحب سب ٹھیک ہو جائے گا ایکان نرمی سے بولی تو رباس بے ساکتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا وہ اچکچا کر اپنا ہاتھ رباس کے ماتے پر رکھتی اس کا سر دبانے لگی وہ خاموشی سے آنکے بند کر گیا اسے روکا نہیں اس بار تو بالکل بھی نہیں وہ آج تکی سے سر دباتی رہی اور رباس اس کا نرم سلم سے اپنی پیشانی پر محسوس کرتا نین میں جانے لگا محبت بھی کبھی مرض ہوتی ہے یہ تو شفا ہے یہ تو سکون ہے اور روک کی پانگ گزگی ہے اہاں اگر محبت اپنے محرم سے ہو تو یہی اصل محبت ہے اور ایسی محبت صرف خوشی کا دوسرا نام ہے ایکان کو بھی اپنے محرم سے محبت ہو گئی تھی اس کا قریب آنا اسے پہلے در آیا کرتا تھا اب تحفظ کا حساس ہوتا تھا اس کا دیکھنا ہر بار محبت لگتا تھا اسے بار بار پہلی بار محبت ہو جانے جیسا محسوس ہو رہا تھا نین میں جاتے رباس کو ابراہیم کی بات یاد آنے لگی میں نہیں جانتا تھا زندگی میں کوئی انسان میرے لئے مرہم جیسا ہو سکتا ہے میں نے شدید ڈپریشن اور تھکن میں ہمینہ کو کال کی اور اس کی آواز نے اس کی رسمی الفاظ نے مجھے انٹی ڈپریشن جیسا محسوس کروایا ہے میں حیران ہوں خوش پھی رباس اس کی بات پر تب نفی میں سر ہلا گیا تھا اسے ابراہیم جیسے سمجھدار اور قابل ڈاکٹر کے مو سے ایسے الفاظ سن کر حیرت ہوئی تھی مگر اب وہ اس کی بات سمجھ رہا تھا وہ دونوں ایک جیسے تھے ذمہ دار اور میچی اور نرم مزاج اور سنجیدہ سے اور یہاں معاملہ محبت کا تھا وہ یہاں بھی ایک جیسا ہی محسوس کر رہے تھے ابراہیم کو یقین تھا رباس ایک دن اس کی بات سمجھ جائے گا اور رباس کو اگلے ہی دن ابراہیم کی بات سمجھ آگئی تھی وہ ایک دم نیند سے بھری آکے کھول کر سر اٹھاتا خود کو دکتی ایکان کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا اس کی تھکن زائل ہو گئی آپ لوگ پلیس تھوڑی دیر گھر جا کر آرام کر لیں اور آٹھ ٹھیک ہے یہاں میں رکا ہوا ہوں نا ابراہیم نے ان سب کو سمجھاتے ہوئے کہا تو بدلتے سوال کر رہے تھے ابھی تو بلکل نہیں کچھ دین سبر کرے ابراہیم نے نفی میں سر ہلا کر انہی جواب دیا لالا چلے گر آپ کی حالت مجھے گھپراہٹ میں مبتلا کر رہی ہے خان موسیٰ نے خان زادہ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے کہا ہاں جی پلیس جائے کچھ دیر آرام کرے اور پھر باری باری آئیے گا سب کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ابراہیم ہزاروی مرتبہ وہی بات دھورات کر تھک رہا تھا ٹھیک ہے خان موسیٰ نے اس کی پریشانی پر سر ہلا کر خان آزار کو سہارہ دیتے ہوئے کھڑا کیا اعلام بھی اپنی جگہ جم کر کھڑا تھا ابراہیم نے اسے دیکھا اعلام تم بھی گھر جا کر آرام کرو پھر واپس آ جانا ابراہیم نے نرمی سے اسے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا وہ گھبرا گیا تھا بلکل چپ چپ سا ہو گیا تھا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہا نہ جاؤ ابراہیم کو ایک دم گصہ آ گیا وہ اس کے لئے فکر مند ہو رہا تھا اس کے ڈاٹنے پر آراد نے آکے کھول کر اسے دیکھا تھا آپ یہ بات آرام سے بھی کر سکتے ہیں وہ آہستگی سے بولتا ابراہیم کو ٹوک رہا تھا ابراہیم نے گھور کر اسے دیکھا تم ٹھیک ہو جاؤ تم سے ضروری سوال کرنے ہیں خان زادہ نے سنجیدگی سے آراد کو دیکھا اور اٹھ کر چلے گئے وہ ان کا گصہ پہچان رہا تھا احلام بھی ابراہیم کا گصہ محسوس کر کے ان سب کے ساتھ چلا گیا آراد دروازے کی سم دیکھ رہا تھا اب تم بھی اپنا ڈراما جاری رکھو ابراہیم اسے دیکھتا تپ کر بولا آراد نے ایبرو چڑھائی آپ نے انگاری کیوں چپائے ہوئے ہیں آراد نے سکون بھرے لہجے میں سوال کیا تم نے میرے پروفیشن کو مزاق سمجھایا آراد تم جانتے بھی ہو تمہارے ہوش میں نہ آنے پر سب کا کیا حال ہوا تھا اور تم نے ہوش میں آتے ہی کومہ کا جھوٹ بلوا لیا میرا کیا ایمیج بنے گا سارے سٹاف پر ابراہیم شدید گصے میں بورڈ رہا تھا اور آراد نے آکے بند کر کے انسنا کر دیا ابراہیم دات کچھ کچھا تک کمرے سے نکل گیا اس کے جانے پر آراد موبائل پر کال ملا گیا میرے کمرے میں آؤ اسلم خان ایک جملے میں ہی رائے دیتا وہ کال کار گیا اور اگلے ہی لمحے اسلم خان حاضر تھا تم سے پہلے کہا تھا کھلنا مت تمہیں سینے پر فائر کرنے کو کہا تھا دل پر فائر کرنے کو نہیں کہا تھا تمہاری بلیٹ میں میرے دل کے قریب سے گزری ہے اسلم خان کے سامنے آتے ہی وہ اسے گھر کر بولا یعنی اپنی ساری حالت ابراہیم سے جان چکا تھا خان صاحب مجھے آپ کا پلان بلکل اچھا نہیں لگا تھا آپ پر فائر کرنے کا سوچ کر ہی میرے ہاتھ کاب گئے تھے اپنی جان پر اتنا بڑا خطرہ کون مول لیتا ہے آپ کی حرکت نے تو حاشم خان کی بھی رنگ اڑا دیا ہے اسلم خان سر جکائے پریشانی سے بڑھ رہا تھا اس کی پریشانی نظرے اورات کی سینے پر بندی پٹی پر جمع ہوئی تھی یہی تو میں چاہتا ہوں اورات سنجیدہ ہو گیا یہی تو چاہتا ہوں کہ حاشم خان بخلا جائے اور بخلا کر گلتیا کرے اتنی گلتیا کرے کہ زلیل ہو جائے اورات کے لہجے میں سرت پن محسوس کر کے اسلم خان نے جھر جھری لی تھی وہ بظاہر ٹھہرے پانی جیسا انسان در حقیقت بپھرے طوفان جیسا خطرناک تھا وہ جیسا بھی تھا اسلم خان اس کا ففادار تھا اور اس کے ساتھ تھا اسلم خان کی جاسوسی پر ہی انہیں خبر ملی تھی کہ حاشم خان نے خانزادہ کا شدید نقصان کرنے کا سوچا ہے اور یہ سن کر بری طرح بھڑک اٹھا تھا اسے موقع مل گیا تھا دشمنی نہیں پھانے کا مگر این وقت پر حاشم خان کو جرگے کی طرف سے بیس سال بعد اپنی اولاد کو علاقے میں بلانے کی جاست مل گئی اور اس نے مزید رسک نہ لینے کا سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا وہ حملہ کروانا چاہتا تھا مگر بس اتنا کہ ایک خان حویلی والے چونک جائیں گھبرا جائیں یعنی حملہ بھی کیا بس ایک شیطانی ساجش تھی اس نے ارادہ بدل دیا مگر اولاد خان زادہ اپنی چال پر قائم رہا تھا اسے حاشم خان کے حملے کے دوران خود پر خود حملہ کروا کر اس کے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے اس نے رزق لیا تھا مگر حاشم خان کو بھسانے کے لیے وہ یہ بھی کر گزرا تھا حاشم خان اپنی چالے اسے باز نہیں آ رہا تھا وہ میرے بابا کا نقصان کرنے کی چکر میں حویلی کے کسی دوسرے فرد کو نقصان پہنچا دیتا تو اصل خطرہ وہ ہوتا مجھا بھی اس کے جرگے میں بولے جانے والے الفاظ بھی یاد ہے تم نہیں جانتے میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے میں حاشم کو پر علاقے میں زلیل کروا کر ماروں گا اور رات سر سپار سے لہجے میں بڑ رہا تھا پھر بھی خان صاحب وہ دشمنی کرے گا تو کیا آپ خود کوئی نقصان پہنچائیں گے حسم خان کو اس کے الٹے دماغ والے انسان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی دل چاہا اپنا سر دیوار پر دیمارے ہاں میں سر پھرا ہوں مگر اب مزید کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ تو صرف حاشم خان کو زلیل کرنے کا پہلا قدم اٹھایا تھا وہ اب جرگے میں وضاحتیں دے گا اور کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا سردار خان زادہ بیٹے پر کی اس شدید دھملے کی سخت سزا دلوائے گا سوچو اس کی کیا حالت ہوگی جب اس کی ایک چھوٹی سی چال کی اتنی بڑی سزا ملے گی عورات پر سکون لہجے میں بولا اسلام خان کو اس پر حیرت ہوئی تھی اسے یقین ہونے لگا تھا واقعی عورات خان زادہ سر پھرا ہی ہے اسے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی اور اس کا کھیل بے فائدہ نہیں تھا اس قبر کے بعد ہاشم خان کی خلاف پورا علاقہ ہو گیا تھا ہاشم خان پاگلوں کی طرح اپنے حملہ کی ثبوت مٹانے اور حملہ آور کو ڈھوننے کی کوشش کر رہا تھا اس کا کھیل اسی پر الٹا تھا عورات آنکھیں کھولتے ہی ابراہیم سے درکواس کی تھی کہ وہ باہر جا کر کہہ دے وہ کومہ میں جا چکا ہے وہ جانتا تھا ہاشم خان کے بندے اس کی خبر لینے آئے ہوں گے وہ ٹھیک تھا اس کی کومہ میں جانے کی خبر نے ہاشم خان کے ہاتھ پیر پھلا دیے اور سب جانتے تھے جرگاں میں قتل کے بعد خان زادہ کا فیصلہ ہمیشہ کیا ہوتا تھا جان کے بدلے جان یا جان کے بدلے پیسہ ہاشم خان نے اتنے عرصے بعد لوٹ کر آنے والی اپنی اولادوں کو اسی خوف سے روک دیا کہ کہیں جان کے بدلے جان میں ان کی بیٹوں کی جان نہ لی جائیں وہ بکھلا گیا تھا وہ الٹے سیدھے فیصلے لیتا خود کو اکیلا کرتا جا رہا تھا اور آد یہی تو چاہتا تھا اس بار ہاشم خان کے سامنے خان زادہ حدیر نہیں تھا جو گسے سے دھاڑ کر بولتی بن کروا دیتا اس بار اور آد خان زادہ تھا جو خاموش رہ کر اندر ہی اندر کام کرنے میں ماہر تھا وہ ابھی گھر آیا تھا آج پھر شام ہو گئی تھی ہسپٹل عورات سے ملے گیا تھا اور اس کا ڈراما سن کر اسے بھی تپ چڑھی تھی فریش ہو کر وہ جب وہ موبائل چیک کرنے کا سوچ رہا تھا کہ اسوان اس کے سر پر پہنچی تکی نظروں سے اسے گھر رہی تھی اسے آج آیات سے دیر کرنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی کیونکہ آج وہ وجہ جان چکی تھی کیا ہوا اب پھر کیوں آنکھیں دکھا رہی ہو سوری بس کسی دوست کے پاس چلا گیا تو لیٹ ہو گیا بسے تمہاری جورت کو سلام ہے دو دن نہیں ہوئے ہماری شادی کو اور تم نے بیوی والے تیور دکھانے شروع کر دیئے ہیں آیات نے اسے دیکھتے وضاحت دی تو پھر ایبرو چڑھا کر داد دی آپ نے بھی تو باتیں چھپانا شروع کر دی اور آد لالہ پر اٹیک ہوا اور وہ دو دن سے ہسپٹل میں ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں وہ ناراضگی سے بولی آواز بھرا گئی آیات نے گہرا ساز بھرا ہاں مگر وہ اب بہتر ہے اس لئے میں نے سوچا تمہیں بتانے کا فائدہ نہیں تم پریشان ہوتی آیات نے اسے وضاحت دی جو اسے مزید رولا گئی پھر بھی بتاتے تو سہی وہ میری لالہ ہے کیا شادی کے بعد گھر والوں سے رشتہ بھی نہیں رہتا وہ اسے لڑتے ہوئے رونی لگی آیات بے ساکتہ اسے اپنی قریب کرتا سینے سے لگا گیا ایسی بات نہیں ہے سوان میں واقعی تمہیں پریشانی سے بچانا چاہ رہا تھا وہ ٹھیک ہے کچھ دن تک اسے حویلی واپس لے جائیں گے چاہو تو جا کر مل لینا وہ نرمی سے کہتا اس کا سر سہلا رہا تھا آپ بتا دیتے اپنوں کے لئے پریشان ہونا کچھ غلط تو نہیں ہے آج ہمالہ سے بات ہوئی تو وہ اور آد لالہ کے لئے بہت پریشان اور ڈری ہوئی تھی اسے بتایا دو دن سے حویلی میں سب دعائی کر رہے ہیں اور تب میں یہاں سکون سے بیٹھی تھی مجھے کسی نے نہیں بتایا آپ نے بھی نہیں اور اس کی سینے سے لگی رو رہی تھی اسے واقعی دکھ ہوا تھا اسے محسوس ہی نہیں ہوا وہ آیات کی سینے سے لگی اسی کی کندے پر سر رکھ کر شکوا کر رہی تھی اس کے نازک وجود کو سینے سے لگائے آیات کھان نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے سے دیکھا پریشان مت ہو اسوان اساں کل بھی نہیں چاہتے تھے تمہیں بتایا جائے تم ان سب سے الگ نہیں ہو بس تمہاری فکر میں ایسا کیا ہے رونا بند کرو پلیس وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنا تھا اسوان نے گفی سے اسے دیکھا اور اس کی بھیگی شفاف آکھوں میں دیکھتا بے ساکتگی میں اس کے چہرے پر جھکا تو اسوان سٹ پٹا کر پیچھے ہوئی اس کا دل پوری شدت سے دھڑکا اور دھڑکن بیٹ ترتیب ہونی لگی آیات اس کی سہر سے نکلتا کھفت زدہ سو سے الگ ہو گیا ان کے درمیان ایک دم مائنی کھیس کاموشی چھا گئی تھی وہ اٹھ کر جانے لگی مگر آیات اس کا ہاتھ تھام کر رو گیا وہ شاید کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا مگر اب اسے بس دیکھتا جا رہا تھا میں یونی کب سے جا سکتی ہو اسوان نے اس کی گہری نظروں سے گھبرا کر سوال کیا جب جاؤں وہ سرسری لہزے میں بولا کیا تم اسے گھبرا رہی ہو آیات کے اچانک سوال پر اس نے گھڑ بڑا کر اسے دیکھا اس کے لبوں پر شریر سی مسکرہت بکری ہوئی تھی میں کیوں گھبرا ہوں گی وہ اپنی گھبرا ہٹ پر کعب پا گئی تھی آیات اسے دیکھ کر رہا تھا سمجھ بھی رہا تھا اس کیوں کا جواب تم جانتی ہوگی وہ بے ساختہ ہز پڑا اسوان خفت سی سرک ہوئی میری دونوں مومانیا ہماری دعوت کرنا چاہتی ہے میں نے انہیں اس ویکنڈ آنے کو کہہ دیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں وہ اس تگی سے بولی اتنی فرما برداری مطلب جو مجھے ٹھیک لگے میں کر سکتا ہوں وہ اس کا ہاتھ کو جھٹکا دے کر اپنی قریب کرتا معینی کھیزی سے بولا تو اسوان کی یوں اس کے بار بار پیترہ پیترہ بدلنے پر نروس ہونی لگی کیا میں آپ کے لیے اسے بہانہ بنا کر کھسکنا چاہا جب وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا اسے ٹو گیا کیا تم میری لیے خاموش رہ سکتی ہو وہ گمبیر لہجے میں بولا اسوان اس کے بھاری لہجے اور قربت پر سمٹ سے گئی اس کے رکساروں پر بکھرا گلال آیات کو اپنی طرف کھیچ رہا تھا وہ اسے کھیچ کر سینے سے لگا تھا اس کے رکساروں کو نرمی سے چھو گیا محبت ان کی گرد خوشبو کی طرح پھیلتی بکھر دی جا رہی تھی گاڑی رکنے پر حمالہ نے نظر اٹھا کر ہسپٹل کی بلڈنگ دیکھی کھانی بیگم اور پریہان گاڑی سے اتر رہی تھی رباس نے گاڑی کا شیشہ انگلی سے بچا کر حمالہ کو متوجہ کیا وہ چوک کر اسے رکھنے لگی حمال آ جاؤ رباس نے نرمی سے کہا تو وہ گائب دماغی سے ہی گاڑی سے اتر آئی پریہان نے شہر آتے ہوئے اچانک یہ حمالہ کو ساتھ چلنے کو کہہ دیا تھا وہ ہجاب کیے ہسپٹل جا کر اور آس سے ملنے کا سوچ کر گھبرا رہی تھی اور کھانی بیگم اس کے ساتھ جانے کا سن کر یہ ہنگامہ کھڑا کر چکی تھی اسے لے جانے سے پہلے پوچھ لو اسے جانا بھی ہے یا نہیں اسے پروہ تک نہیں ہوئی کہ شہر کس حال میں پڑا ہے جس دن سے آئی ہے مزے سے کمرے میں پڑی ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسی لاپروہ اور بے حص بیوی نہیں دیکھی پتہ نہیں میرے عورات کو کیا سجیتی زندگی برباد کرنے کی آج اس کی جگہ احواد ہوتی تو شہر کی سلامت لوٹ آنے تک سجدے سے سر نہ اٹھا دی کھانی بیگم نے اسے دیکھتے حویلی میں شور مچا دیا تھا ان کے جتاتے جملے ہمالہ کو ساکت کر گئے پریان خامکہ شرمیدہ ہو گئے نئی ہمالہ نے بھی دعا کی ہے اس کو کل سے بکھا رہے اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا اس لئے بھار نہیں آئی مرہ جو بے بسی سے بیٹی کا فک پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی بے ساکتہ بول پڑی ہمالہ تم ریسٹ کرو بیٹا سوری مجھے نہیں پتا تھا تمہاری طبیت خراب ہے پریان نے نرمی سے کہا کیوں ریسٹ کریں چلو ہمارے ساتھ خانی بیگم نے پیترہ بدل لیا انہیں ہمالہ ناپسند تھی مگر آج کل تو کچھ زیادہ ہی بری لگ رہی تھی ان کی ملازمہ نے ان کے ہر بار پوچھنے پر یہی کہا کہ بی بی جی تو مزے سے سو رہی ہے انہیں گسا آیا تھا اور آج اس سے شادی کے لیے پاگل ہو رہا تھا اور آج جب وہ مرتے مرتے بچا تھا وہ سو رہی تھی خانی بیگم کیا کوئی بھی سنتا تو ایسے ہی نفرت کرتا ملازموں کے جھوٹے سچے بے نیاز جواب کبھی کبھی گھر والوں کے لیے ایسی مسئبت کا باز بنتے ہیں جیسے اب ہمالہ بلا وجہ باتیں سن رہی تھی رباس نے آ کر خانی بیگم کو چپ کروایا اور باقی سب موقع کی مناسبت دیکھ کر خاموش رہے تھے مگر ہمالہ پورے راستے گیلے گہرے سانس بھرتی رہی تھی ہاسپٹل کی بلڈنگ میں داخل ہو کر اس کے کمرے کے سامنے پہنچنے تک وہ سر جھکائے گائب دماغی سے چلتی رہی تھی وہ مزید شرمیندگی نہیں جھلنا چاہتی تھی وہ خانی بیگم سے دور چلے جانا چاہتی تھی مگر اسے یہاں انہی کے ساتھ آنا پڑا تھا رباسی نے دروازے پر چھوڑ کر اور ابراہیم کے پاس چلا گیا کمرے میں داخل ہوتے خانی بیگم نے ترچی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بے ساکتہ رک گئی میں بعد میں ملوں گی وہ باہر رک گئی تھی پریہان اندر جا چکی تھی خانی بیگم بھی اندر چلی گئی دروازہ بند ہو گیا اور ہمالہ وہیں باہر کھڑی رہ گئی تھی اندر پریہان کی پکار پر اوراد نے آنکے کھول کر انہیں دیکھا اس کے دونوں اطراف میں خانی بیگم اور پریہان تھی اسے ہمالہ کی آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی اسے انتظار بھی نہیں کیا تھا شکر ہے تم ٹھیک ہو پریہان اس پر جھکتی رو پڑی وہ نرمی سے ان کا سر سہل آنے لگا جان نکال دی تھی تم نے کون تھے وہ لوگ کس نے حملہ کیا تھا تم پر خانی بیگم گسے سے بلتی اسے بار بار دیوانہ بار چھو رہی تھی میں ٹھیک ہوں مورے فکر نہیں کرے مما وہ دونوں کو تسلی دینے لگا مگر وہ دونوں خوب رونے کے بعد ہی چپ ہوئی تھی ہمالہ کہاں گئی ہواس جگہ پر آنے کے بعد پریہان کو ہمالہ کی گیر موجودگی محسوس ہوئی تو وہ ٹھیک ٹک گئی اور آدھ ہمالہ کا نام سن کر چونکا باہر رک گئی ہے اس کا مور ہی نہیں تھا اسے کف فکر تھی عورات کی سارا دن مزے سے کھاتی پیتی نیندے کرتی رہی اسے باہر ہی رہنے دو خانی بیگم سر دلہجے میں بولی پریہان بے چین ہوئی مور نہیں تھا تو یہاں تک لانا نہیں تھا اب باہر اکیلی کیسے بیٹھے گی اور آدھ نے ماتے پر بل ڈال کر خانی بیگم سے کہا پریہان ان کے روئے سے مایوس ہو رہی تھی وہ ہمالہ کو کمرے میں لانا چاہتی تھی مگر وہ خانی بیگم کی موجودگی میں اسے لاکر پھر سے اسے شرمندہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی نہ وہ ایسے موقع پر خانی بیگم سے بحث کرنا چاہتی تھی یہ اسے خود سوچنا چاہیے مجھے تمہاری حالت سے زیادہ صدمہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی کو تمہاری پرواہ نہیں شادی عمر بھر کا رشتہ ہوتا ہے عمر کے ایک حصے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے واہی دکھ سک کے ساتھی ہوتی ہے تم ایسے ساتھی کے ساتھ گزارا کیسے کرو گے جسے تمہاری درد کی پرواہ ہی نہیں خانی بیگم گسے سے بولتی جا رہی تھی کیا آپ کو یقین ہے وہ لا پرواہ تھی اسے میرے زخمی ہونے سے فرق نہیں پڑا اور آن نے آئے برو چڑھا کر سوالیا نظروں سے خانی بیگم کو دیکھا مورے ایسی بات نہیں ہے اسے تو خود بھی کل سے بکھا رہے ہمیں کیا خبر وہ کمرے میں کیا کرتی رہی پریہان نے بے ساختہ مالا کی طرف تاری کی ہاں میں جانتی ہوں ملازموں نے دیکھا ہے اور شرمندگی کی بات یہ ہے میرے لیے اور آت تم نے غلط لڑکی کو بیوی بنا رہا ہے خانی بیگم کا گم نہیں جا رہا تھا اور آت کب دماغ گھومنے لگا تھا مورے ملازموں کی عادت تو آپ جانتی ہے غلط بیانی سے کام لیتی ہے پریہان وضاحت دے کر تھک گئی خانی بیگم کا حمالہ یا پریہان سے زیادہ یقین اپنی ملازمہ پہ تھا ملازمین جو دیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں تمہیں روکا تھا مگر تمہیں زد تھی اسے ساتھ لانے کی خانی بیگم کا منتفر لہجہ حمالہ کے لیے ہرگز نرم نہیں ہونے والا تھا پریہان کا سر درد کرنے لگا رباس کمرے میں آیا تو عورت زب سے درمیان میں پڑا تھا اور وہ دونوں بحث کر رہی تھی حمالہ باہر کیوں بیٹی ہے رباس نے حیرت سے سوال کیا عورت لب بھیج گیا اسے اندر آنا ہی نہیں تھا اسے تو دونوں ماں بیٹا زبردستی لے آئے ہو خانی بیگم کی وہی رڑتی ان کو پلیز لے جا کر جوس پلائیں حمالہ کو اندر نہیں آنا تو کوئی بات نہیں اسے بھی لے جائیں میں آرام کرنا چاہتا ہوں پلیز عورت نے اس اپاٹ لہجے میں کہا تو وہ تین اور ایک پل کے لئے خاموش ہوئے ٹھیک ہے تم ریسٹ کرو مورے اور ماما آپ دونوں چلیں میرے ساتھ ویسے بھی چیک اپ کروانا ہے آپ دونوں کا ویسے تو آنا نہیں تھا آپ لوگوں نے میں نے سوچا عورت کے بہنے لاکر ہی روٹین چیک اپ کروالوں رباس نے اسے تاقید کی اور دونوں سے کہا مورے کو لے جاؤں میں ٹھیک ہو پریہان آہستگی سے بولی تو رباس نے نفی میں سریلا ہے ٹھیک ہو تو ہر وقت بلیڈ پیشر ہائی کیوں رہنے لگا ہے خانی بیگم نے تیک ہی لہجے میں کہا ان کے الفاظ میں فکر تھی دیر سے ہی سئی مگر پریہان کو انہوں نے جب قبول کیا تھا دل سے کیا تھا رباس ان دونوں کو وہاں سے لے گیا اور رادہ کے بن کر کے گہرے ساز بھرنے لگا ہمالہ کا یہاں تک آ کر کمرے میں نہ آنا اسے برا نہیں لگا تھا وہ جانتا تھا ہمالہ کو اس کی پرواہ نہیں اس نے ایسی امید ہی نہیں رکھی تھی جس کے ٹوٹنے پر افسوس ہوتا پریہان کمرے سے نکلی تو سامنے سر جھکا کر بیٹھی ہمالہ کے پاس گئی اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا بیٹا اورات کو دیکھنا چاہتی ہو ہم چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں تم چاہو تو اسی کے پاس رک جاؤ پریہان نے آہستگی سے کہتے ہوئے سے خانی بیگم کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جانتی تھی ہمالہ خانی بیگم کے ساتھ نہیں جانا چاہے گی میں یہی رک جاتی ہوں وہ ٹک کر بولی اندر کمرے میں جا کر بیٹھو پریہان نرمی سے کہا اور پلٹ کر رباس کے پاس چلی گئی ہمالہ ان کو جاتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی وہ اکیلی باہر بیٹھ کر پریشان ہو رہی تھی وہ کمرے میں جانے سے بھی ججک رہی تھی مگر ہی مت کر کے اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اورات آنکھیں بند کے لیٹا ہوا تھا اسے بس اتنی کبر تھی کہ اسے ہوش نہیں آیا تھا اس کے بعد اس نے کسی سے پوچھا نہیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں وہ اورات کے قریب جا کر رکھی کیا وہ ابھی تک بے ہوش تھا تو کیا وہ سملا نہیں تھا وہ اس کے قریب پڑی چہر پرائشتگی سے بیٹھی اداس ہونے لگی اس کے لیے بہت دعائیں مانگ چکی تھی خانی بیگم کی ناراضگی جھیل کر اب تھک رہی تھی اس کے آنکھوں میں آسو تیرنے لگے ٹھیک ہو جائے پلیز میں منود ثابت نہیں ہونا چاہتی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائیں سی سک کر بولی تو اس کے آہٹ پر جاک کر کب سے اسے محسوس کرتے اورات نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا پلیز جاک جائے ٹھیک ہو جائے وہ گھٹی گھٹی آواز میں روتی جا رہی تھی اورات نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کی کلائی تھام کر اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھایا ہمالا اس کے لمس پر پھتر آگئی جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا وہ اس کا ہاتھ تھامے نرم نگاہو سے اسے دیکھ رہا تھا ہمالا اپنی پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے شرمیدہ ہو گئی کس نے محنوس کہا ہے تمہیں وہ سوال کر رہا تھا کسی نے نہیں ہمالا اس کے سنجیدہ سوال پر گھبرا گئی اور اپنا ہاتھ اس کی گرف سے نکالنے لگی تمہیں محنوس کس نے کہا ہمالا بس کا ہاتھ تھام کر سنجیدی سے سوال دور آ رہا تھا کسی نے نہیں میرا ہاتھ چھوڑے پلیز وہ نفع میں سر ہلاتی رونے والی ہو گئی وہ نہ تو ہاتھ چھوڑ رہا تھا نہ سوال کرنا چھوڑ رہا تھا ہمالا فس گئی اسے خوف تھا خانی بیگم آ جائے گی اور اسے یقین تھا وہ یہ بات جان کر ہمالا سے مزید نفرت کرے گی اور آنے سنجیدیے سے اس کا احتجاج دے گا قریب آن وہ ایک دم فرمائش کرتا اسے ساکت کر گیا جی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی میرے قریب آن ہمالا وہ اپنے الفاظ پر زور دے رہا تھا لپ رکیا ہمالا کی آنکھیں پھیل گئی گھبرا کر پیچھے ہوئی تم منوس نہیں ہو تم میرا سکون ہو وہ اس کا ہاتھ نرمی سے سہلاتے ہوئے بول رہا تھا ہمالا سرک چہرہ لیے نروس ہی یہاں وہاں دیکھنے لگی ہمالا اس نے مسکراہت دبا کر نرمی سے بکارا میں ابھی آپ کے ساتھ کی گئی میری زبدیسی شادی بھولی نہیں ہوں بسے خاموش کروانے کے لیے جتا کر بھولی چیر گسیٹ کر پیچھے ہوئی آواز میں لرجش نمائی تھی اور آدھ اس کی گھبراہت محسوس کرتا اسے دیکھتا جا رہا تھا پھر تو اس زبردستی شادی میں بھی میرے رونے کا شکریہ وہ اس کی نم شفاف آنکھیں دیکھتے ہوئے بولا خود سے دور بیٹھی ہمالا کو وہ حسرت سے دیکھ رہا تھا اس وقت اسے ہمالا کو سینے سے لگانے کی شدت سے خواہش ہو رہی تھی مگر وہ جانتا تھا وہ خود سے اس کے قریب کبھی آئے گی نہیں اور وہ اس وقت حرکت کر نہیں پار رہا تھا میں نہیں روئی بالکل وہ نظر چھوڑاتی مگمو کر گئی ابھی میرے سامنے کیا تم روئی نہیں ہو وہ مسکران رہا تھا ہاں اسے لگا تھا اور آدھ بے ہوشی میں ہے وہ تب اسے دیکھ کر رو پڑی تھی اب پشتا رہی تھی ہمالا اپنی بے خبری پر خود کو کوسنے لگی میں اپنے لئے رو رہی تھی آپ سے شادی کے بعد مجھے کوئی سکون سے نہیں رہنی دیتا میری تبیت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے لئے مجھے یہاں آنا پڑا وہ موہ بنائے بورڈ رہی تھی جھوٹ بورڈ رہی تھی وہ اسے اپنے بارے میں خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی کیا تمہاری تبیت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور آدمی فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا نہیں میں ٹھیک ہو اور مجھے اپنی فکر ہے وہ اس کا بڑا ہاتھ نظر انداز کی بورڈ رہی تھی تمہیں فکر ہونی بھی چاہیے تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا مجھے اپنا ہاتھ دو ہمالا اسے اپنا ہاتھ نظر انداز کرتا دیکھ کر اسے خود کہنا پڑا میں آپ کو ہاتھ نہیں دینا چاہتی وہ پیچھے ہونی لگی گھبرانی لگی نظر دروازے پر اٹھی سب کہاں چلے گئے تھے وہ ٹھیک تھا تو پھر وہ یہاں کیوں تھی مجھے ٹرمپریچر چیک کرنے دو وہ فکر مندی سے بولا آپ کر چکے ہیں وہ جتا کر بولی اور رات کی مسکراتی نیل کو آنکھوں پر اسے اپنے جملے کا احساس ہوا وہ خفت سے چہرہ چھپاتی رکھ موڑ گئی تمہیں اس حالت میں میرے لئے یہاں لائے گیا ہے مجھے اب برا لگ رہا ہے میں لالا سے کہتا ہوں تمہارا چیک اپ کروالے تم گھر جا کر آرام کرنا کمرے سے مت نکلنا کوئی کچھ کہیں تو مجھے بتانا وہ نرمی سے تاکیت کرنے لگا ہاتھ تھک گیا تھا تب ہی پیچھے کر گیا موبائل اٹھا کر رباس کو کال میں لانے لگا مجھے چیک اپ نہیں کروانا میں ٹھیک ہوں لالا کو کال مت کریں وہ انجیکشن لگوا دیں گے میں ٹھیک ہوں بلیز ہمارا بے ساختہ اسے روکتی منتی کرنے لگی ہاتھ بڑھا کر اس کا موبائل پکڑ گئی اور آدھ حیرت سے رکھ کر اسے دیکھنے لگا تمہیں انجیکشن سے ڈر لگتا ہے وہ کال کارٹ کر حیران ہوا ہمارا رکھ کر اسے دیکھتی اپنی جملے بر دماغ میں دورانے لگی کیا وہ انجیکشن کی بات کر گئی نہیں ایسا نہیں ہے میں بچی نہیں ہوں وہ پیچھے ہوتی ہکلا کر وضاحت دینی لگی اور آدھ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا وہ اپنی ایک بات کی لمبی بے وجہ وضاحت دے رہی تھی وہ بور رہی تھی مسلسل اور آدھ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتا جا رہا تھا زخم درد عذیت عذیت سب ختم ہو رہی تھی دشمن دوس اپنے سب پوشے منظر ہو گیا تھا بس وہ تھا اور اس کے سامنے اس کی محبت تھی اس کا جنون تھا اس کا سکون تھا وہ خوش تھا خانی بیگم لوگوں کو واپس حویلی لانے کے لیے ربباس واپس آنے لگا تو ابراہیم نے اسے روکا اور خود حویلی چلا آیا تھا سنا بیگم اسے دیکھ کر خوشی سے نیحال ہو گئی ابراہیم اب عورات کیسا ہیں زرش بیگم نے فکر مندی سے سوال کیا وہ سب اس کے لیے فکر مند تھے ہاں جی اب بہتر ہے فکر نہ کریں ابراہیم نے انہیں تسلی دی حویلی میں بھی ملازمین کے ساتھ اس نے عورات کے حالتوازے بیان نہیں کی دی کمرے میں گیا تو ہمینہ معمول کے مطابق اپنی بیٹی کو سلا رہی دی اسے دیکھ کر چونکیا اور ججک کر سلام کیا تو وہ سر ہلا کر اس کے پاس جا پیٹا سب ٹھیک ہے ابراہیم نے نرمی سے سوال کیا جی ہاں کیا وہ بڑی خان صاحب ٹھیک ہے ہمینہ نے ججک کر عورات کے بارے میں پوچھا وہ بلکل ٹھیک ہے وہ تمہیں بڑا کیوں لگتا ہے وہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے ابراہیم نے ہس کر حیرت سے سوال کیا وہ کندے اچھکا گئی مجھے وہ ایسے ہی لگتے ہیں ہمینہ نے مدم سے لہجے میں جواب دیا ابراہیم نے جھک کر اس کی بیٹی کو دیکھا وہ فیڈر مو سے لگائے نین کر رہی دی تم دونوں تیارے نا آج شام اس کا چیک اپ بھی کروانی چلیں گے مگر ابھی لے جاتا مگر بہت تھکا ہوا ہوں ابراہیم نے وہی بستر پر نیم دراز ہوتے کہا جی ٹھیک ہے ہمینہ نے فرما برداری سے کہا اور اپنی بیٹی کو اٹھائے بیٹ سے اترنے لگی کہا جاری ہو وہ اس کی اٹھنے پر چونک گیا دوسرے کمرے میں آپ آرام کریں وہ جھک کر بچی کا سامان اٹھاتے ہوئے بولی اٹسو کے میں آرام کر لوں گا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بے ساکتہ اسے رکنے لگا ہمینہ نے ایک نظر اسے دیکھا اس کی ہمدردی اور نرمی پر اسے کوئی شک نہیں تھا مگر اس سے سنا بیگم کی ہدایت اچھے سے یہ بھی یاد تھی تب ہی نفی میں سر ہلا گئی نہیں آپ آرام کریں اسے مددم لہجے میں کہا اور مزید اس کی سنی بینا ماں سے چلی گئی ابراہیم کو اس کی احتیاط پر حیرت ہوئی مگر وہ اس وقت تھکن کی وجہ سے اس کی پیچھے نہیں جا سکا اپنے بستر پر سکون سے دراز ہوتا آکھیں بند کر گیا سنا بیگم نے ہمینہ کو دوسرے کمرے میں جاتے دیکھا تو سکون سے سر ہلا گئی تمہیں اس تھی طرح ابراہیم سے دور رکھوں گی اور دیکھنا جلد وہ تمہارے اسی رویہ کے وجہ سے تمہیں چھوڑ دے گا وہ زیرے لپ بڑھ بڑھاتی سکون سے مسکرائی ان کے ارادوں سے بے خبر ہمینہ دوسرے کمرے میں بیٹی بیٹی کو سلا رہی تھی دن ڈھلنے تک وہ اپنی بیٹی کو اسی کمرے میں سلائی رہی اور خود جانے کتنی بار ابراہیم کے کمرے میں چھاکائی تھی وہ جب سے سویا تھا اٹھنے رہا تھا اور اسے جگانے کی ہمینہ میں نہ ہمت تھی نہ اجازت تھی وہ اورات کیلئے نہ جانے کتنی راتوں سے جاگ رہا تھا اور اب تم بار بار کمرے میں جا کر یقین انہوں سے نین سے جگا دو گی سنا بیگم نے اس کو بار بار جاتے دیکھ کر اچھی آواز میں کہا تو وہ شرمیندہ ہو گئی جی دراصل ایم سوری ہمینہ انہیں وضاحت میں اسپطال جانے کا بتاتے بتاتے رک گئی سنا بیگم نے سر ہلا دیا وہ مایوسی سے پلٹ گئی ابراہیم جب جاگا تو رات ہو رہی تھی وہ موبائل پر وقت دیکھ کر سر پکڑ بیٹھا وہ واقعی عورات کے لیے ہاسپٹل میں ایکٹیو رہا تھا سو بھی نہیں پایا تھا وہ اٹھ کر شاور لینے چلا گیا فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو ہمینہ سنا بیگم کی ہدایت پر کھانا لگوا رہی تھی ہمینہ میں نے تم سے کہا تھا آنا ہاسپٹل جانا ہے تم نے مجھے جگایا ہی نہیں مجھے وہ اس کے قریب جاگ کر بولا جی آپ تھکے ہوئے تھے تو مجھے لگا اچھا نہیں لگا جگانا وہ مدھم سے لہجے میں بولی ابراہیم کو خاموش ہونا پڑا کھانے کے بعد چلیں گے وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہوئے بولا تو سنا بیگم چوک گئی رات کے وقت کہا جاؤ گے رہنے دو اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے بچی ٹھیک ہے سنا بیگم نے ماتے پر بل ڈال کر کہا ہمینہ خاموش ہو گئی نہیں دور تو نہیں جانا یہی علاقے کے ہسپٹل میں ایک فورن ڈاکٹر ہے چائلڈ سپیشلسٹ ہے تھوڑی دیر لگے گی اور چیک اپ ہو جائے گا ابراہیم سکون سے بولا ہمینہ تشکر بری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تم نے خوامکہ کی ذمہ داری سر پر لی ہے وہاں ہسپٹال میں دن رات لگے رہتے ہو اور یہاں دو دن آرام کے لیے آتے ہو تو یہاں الگ ڈیوٹی سنا بیگم گسے سے بڑھ بڑھاتی جا رہی تھی ابراہیم انسونی کر گیا چھوڑے مورے بس ظاہر ہیں وہ بچی اب ابراہیم کی ذمہ داری ہے خان موسیٰ انہیں سمجھانے لگے سنا بیگم کا دل اس کا جائزہ لیا میں ٹھیک ہوں وہ سر جھکا کر بلی نہیں میں اسے سمالتا ہوں تم جا کر چینج کرو اور ہلیہ بہتر کرو خود کو دیکھو کس حال میں کھڑی ہو یہاں ملازمی بھی تم سے بہتر حالت میں رہتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کیا تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہے ابراہیم سنجیدگی سے بولتا چلا گیا اسے ہمینہ کا ہلیہ مسلسل تنگ کر رہا تھا وہ چاہتا تھا وہ بند سور کر رہے حویلی کی باقی لڑکیوں عورتوں کی طرح بہترین لباس پہنے مگر وہ اپنی ازلی انداز میں سیہا چادر اوڑے رکھتی تھی زرش بیگم اور گل جان اسے سمجھا سمجھا کر اب تھک چکی تھی وہ اس کی ہدایت پر سر ہلا کر چلی گئی واپس لوٹی تو ویسے ہی سیہا چادر اوڑ رکھی تھی ہمینہ تم نے چینج کیا بھی ہے یا نہیں مجھے دیکھنے دو کون سا رنگ پہنا ہے کیسی لگ رہی ہو ویسے سیہا چادر میں دیکھ کا تنگ ہوا میں نے اچھا لباس پہنا ہے مگر میں چادر نہیں اتار سکتی مجھے گھبرات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے سب مجھے دیکھیں گے سب کو پتا چل جائے گا میرا وجود داگدار ہے میں چادر نہیں اتار سکتی ہمینہ گھبراتے وی لہجے میں بولتی چادر میں مزید سمٹی جا رہی تھی ابراہیم کو جھٹکا لگا تھا خود کو دوبارہ داگدار مت کہنا تم میری نکام ہے باعزت مقام ہے تمہارا اپنی جگہ پہچانو باہر بے شک پردے میں جاؤ مگر یہاں تو صرف ہم ہیں میرے سامنے چادر اتارنے میں کیا مشکل ہے ابراہیم چانک سنجیدہ ہو گیا تھا اس کا لہجہ سکت ہو گیا تھا ہمینہ اس کے انداز پر ڈر گئی مجھے ڈر لگتا ہے وہ ٹکر ٹکر بول رہی تھی ابراہیم نے جب سے گہرا سانس بنا ہمینہ کا توجہ کی ضرورت دی اسے اس کا مقام اسے ایسے نہیں پتا چلنے والا تھا ابراہیم کو اندازہ ہوا وہ اب بھی لوگوں سے ڈرتی ہے وہ چھپ کر رہتی ہے ٹھیک ہے آؤ وہ چھپ چا بچی کو اٹھائے آگے بڑھ گیا ہمینہ کو اپنے درمیان تعلق کا احساس دلانے کے لیے وقت درکار تھا وہ سوچ چکا تھا اس کی جی جگ خود کے لیے ختم کرے گا مگر ذرا طریقے سے ایکان نے رات کو فری ہو کر کمرے میں چاہتی رباس کو میسج بھیجا کیا آپ آج رات وہیں رکیں گے اس کے سوالیہ میسج پر ڈاکٹر سے اور رات کی زخم کا معینہ کروا دے رباس نے چوک کر اسکرین کو دیکھا پھر مسکران کر کال ملائی آج رکنا پڑے گا مجھے یاد کر رہی ہو اس نے شوکی سے سوال کیا تو ایکان گڑ پڑا گئی جی نہیں میں بس پوچھ رہی تھی وہ مدم سا لہجے میں بنی رباس کو اس کا کال کر پوچھنا بہت اچھا لگ رہا تھا تمہیں پتا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا تمہاری کال مجھے کیا احساس دلا رہی ہوئے یعنی تمہیں میری بگین نہیں نہیں آرہی وہ سکون سے دور سوفے پہ بیٹھتا مسکران کر بات کرنے لگا اے کان شرماتی ہوئی سی وضاحت دی رہی تھی اپنے زخم کی پٹی دلواتے اوراد نے ترچی نظر اپنے بھائی پر ڈالی اس کی شوکیوں پر مسکران دبا گیا آیاد نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اوراد نے اسے دیکھا رباس نے ہاتھ کے اشاری سے اسے اندر آنے کو کہا تھا وہ اندر آیا تو ایک خوش شکل سا لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا کیسے ہو آیاد نے اس کے قریب آ کر سوال کیا اور فروٹ جوس کے شوپر سے ایک طرف رکھے کیسا لگ رہا ہوں اوراد نے ایبرو چڑھا کر کہا امید ہے آپ کافی بہتر ہوگے اوراد خان سادہ آیاد کے ساتھ آیا لڑکا نرم مسکرانت لبوں پر سجا کر بودھ رہا تھا اوراد نے سری سے لہجے میں کہا بہت اچھا کیا کیسے ہو میسم رباس فارغ ہوتے آتے ہی بولا نرم مسکرانت کے ساتھ میسم سے ملا میں اب کافی بہتر ہوں آنے کا بہت شکریہ اوراد نے ناک چڑھا کر آیاد خان کو سنوایا تو وہ ایبرو چڑھا گیا فارمالیٹی نبھانے کا شکریہ حالانکہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہیں میرا آنا چھانی لگا مگر میری مجبوری ہے کہ تمہاری بہن مجھے گھر ٹکنے نہیں دے رہی تھی اسے لگتا ہے تم جب تک یہاں ہو مجھے حال لیتے رہنا چاہیے آیاد نے بھی اسے دار جتا کر کہا شکر ہے وہ کچھ تو سکھا رہی ہے اور آت نے رکھ موڑ کر بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا آیاد نے اسے گھورا دو دن پہلے آیاد نے یہاں سے ہی جاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے بس ڈراما کر رہا ہے اور آت نے بکھو بھی سنا تھا اور آج اسی بات پر وہ ماتے پر بلڈ ڈالے پڑا تھا میسم نے بات کی تو وہ پوری توجہ سے اس کی جانب کرتا خوش دیلی سے جواب دینی لگا سردار خان زیادہ نے عورات کے سملتے ہی علاقے میں پہنچ کر ہاشم خان کے قلاف جرگہ بٹھا لیا تھا ہاشم خان ابھی تک تیسرے فرد تک نہیں پہنچ پایا تھا کیونکہ ایک رام سے گھرانے کا سادہ سا لڑکا بن کر رہنے والے اسلم خان تک کسی کا دماغ جا ہی نہیں سکتا تھا جبکہ عدب خان اس دوران ہاشم خان کا خاص حملہ آوار ڈھون چکا تھا ہاشم خان یہاں میرے سبر کی حد ختم ہوئی ہے سب جانتے ہیں میں دشمنیاں نہیں پالتا آج تک میرے خاندان میں کسی نے قتل نہیں کیا اور تم خوش نصیب ہو کہ میں ونی لینا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ میں نامرد نہیں ہوں جو اتنے بدلوں میں عورتوں کو گھسیتتے لیکن اگر مجھے کھون کے بدلے کھون کروانا پڑا تو میں یہ ضرور کروں گا خان زادہ کے سرد آواز جرگے میں گونج رہی تھی ہاشم خان نے پہلو بدلا مجھے تمہارے بیٹی کی حالت کا افسوس ہوا ہے مگر یہ سراسر الزام ہے کہ اس کے حالت کا ذمہ دار میں ہوں ہاشم خان نے اعتماد سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی جو کہ در حقیقت کافی حد تک سچ تھا اگر میں نے آج یہ جرم ثابت کر دیا تو تمہاری سزا ہے کہ تمہاری آدھی زمین ضبط کر لی جائے گی سردار خان زادہ کو اس کے انکار پر گسا آ رہا تھا ہاشم خان اس کی بات پر گھبرا گیا عدب خان نے اس کے مزید بولنے سے پہلے ہی اس کو حملہ وار پیش کر دیا علاقے کے سب معذر لوگ وہاں موجمہ تھے حملہ وار سر جھکائے کھڑا تھا سامنے ہاشم خان تھا اور اپنی خلاف گواہی دینے پر اس کے سر تن سے جدہ کر دینا اور پیچھے اس کا حملہ وار نے سر تیچھا کر کے مجمع میں موجود اسلم خان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر چتاتی مسکرہات نے اس کے اندر خوف بھر دیا سردار صاحب میں نے ہاشم خان کے کہنے پر حملہ کیا تھا میرا مقصد جان لینا نہیں تھا مگر ناجانے کیسے گولی لگ گئی خان صاحب کے دل میں وہ بندہ درہ ہواسا گواہی دے رہا تھا کیا بکواس کر رہے ہو تم ہاشم خان گسے سے چھیک اٹھا ایک بزرگ سر پنچ نے ہاشم خان کو گھر کر خاموش کروایا وہ بندہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا سردار خان زادہ کے متعلقے کے مطابق اب آدھ تمہاری آدھی زمین گریبوں کو دی جائے گے اور تمہاری دوبارہ ایسے مارنے کی کوشش کی پر باقاعدہوں کا سانس لیا جائے گا سر پنچ نے ایک خان زادہ کے الفاظ دھو رہا ہے ہاشم خان کا چہرہ زب سے سرکھ ہو رہا تھا اور اس گواہی دینے والے بندے کا کوئی جانی نقصان ہاشم خان کی طرف سے ہوا تو میں اس کے خاندان کے لئے ونی کی رسم کو ترجی دوں گا یقینا ہاشم خان اپنی بیٹیوں کے لئے ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہے گا خان زادہ نے جرگہ ختم ہونے سے پہلے ہاشم خان کو سنایا تو وہ اس کی بات پر ساکت رہ گیا دشمنی تب مزا دیتی ہے جب سامنے والا کبھی جیتا ہے تو کبھی ہارر بھی جاتا ہے جب دشمن کبھی کچھ چھینے اور کبھی کچھ گواں کر گھٹنے بھی ٹیک دے مگر یہاں دشمن میں مسلسل مات اسی کی حصے میں آ رہی تھی جرگے کا احتتام ہوا تو ہاشم خان اپنے بال نوچنے لگا خان زادہ نے جانے سے پہلے وان کرنے والے انداز میں اس حملہ آوار کا کندہ تھپتپایا تو وہ خوف سے سر جھکا گیا ان کے جاتے ہی اسے نظر دور جاتے اسلم خان پٹکا دی اس کی گوائی کے اصل وجہ اسلم خان تھا اسلم خان تیز ترار بندہ تھا مگر وہ بہت تیڑی کھیر تھا وہ کبھی کبھی اپنا کام نکالنے کے لئے غلط کام بھی بہت سکون سے کر لیتا تھا اس نے حملہ آوار کی جوان بیٹی کو اگوا کر کے اسے دھمکی دی تھی اگر وہ جرگے میں سب سچ بتا دے تو اس کی بیٹی زندہ سلامت عزت سے گھر پہنچا دی جائے گی منہ بھول جائیں حاشم خان کے بندے کو حاشم خان سے دو ہاتھ آگے دشمن ملا تو وہ بکھلا کر رہ گیا تھا اسے جان لیا کہ اس بار سردار سردار خان زیادہ حدیر جیسا نرم مزاج نہیں تھا اور اس کا بندہ بھی عدب خان جیسا باعزت فیصلے لینے والا تھا اس بار سردار اور اس کا بندہ دونوں ہی اُلر دیماغ کے لوگ تھے عورات کے زکم کچھ بہتری کی طرف مائل ہوئے تو ابراہیم کی مہربانی سے اسے ہسپٹل سے فارق کر دیا گیا وہ حبیلی پہنچا تو خانی بیگم نے ایک ساتھ تین بکروں کا صدقہ دیا اور گریبوں میں کھیرات باتی ہمالہ خانی بیگم کے اشارے پر عورات کے بیٹ پر بیٹھتے ہی نہائیت فرما برداری سے اس کے پیچھے تکیہ اور کشن سریٹ کر رہی تھی اسے بیٹھنے میں مدد کرنے لگی مگر اس کا چہرہ ساہب بتا رہا تھا وہ کس زب سے یہ کام کر رہی ہے ہمالہ جا کر عورات کے لیے فروٹ کارٹ کرنا اور تازہ جوز بھی بنوا لینا ایسی چیزوں کی اشار ضرورت ہے اسے خانی بیگم نے اسے حکم دیا تو اس نے عورات کی جانب دیکھا علیہا کو ساتھ لگائے وہ تسلی دے رہا تھا گل جان پریحان پرواں زرشے سب وہاں موجود تھے سب سے باتیں کرتے ہوئے اس کی نظر ہمالہ سے ملی تو وہ اس کو گھور رہی تھی اس کے دیکھنے پر جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی وہ اس کی گفی سمجھ نہیں پایا مرہا پہلے سے کچن میں کھانا تیار کروا رہی تھی وہ ان کے پاس پہنچ کر جلے دل سے بولنے لگی ہوا کیا ہے ان کو بس گولی لگی ہے اور ٹھیک ہو گئے خانی موری کو بس میں نظر آتی ہوں سب باتیں کرے اور میں خدمتیں کروں کیوں بھائی اس کے ناک چڑھا کر بولنے پر مرہا نے اسے کھرا اور جب اسے گولی لگی تھی تب کیوں نوافل پڑھ کر رو رہی تھی ہمالا کیوں ایسے بول کر اپنا کیا کر آیا زائر کرتی ہو خانی موری نے اگر کچھ کام کہا ہے تو کر دو وہ فکر میں کہہ رہی ہے نا مرہا نے اسے سمجھاتے ہوئے چھپ رہنے کی تاقید کی خانی موری کو وہ اتنی پروا ہے تو خود کاٹتی ہے نا فروٹ مجھے کیوں بھگا رہی ہے صبح سے میری کمر میں درد ہو رہا ہے میری پروا کسی کو نہیں ہے آج انہوں نے سب ملازموں والے کام مجھ سے کہہ کر کروائے ہیں کہ یہ بیوی کا فرض ہوتا ہے ہمالا بیٹ شیٹ بدلو ہمالا عورات کے کپڑے نکال کر رکھو ہمالا عورات کی پسند کا کھانا تیار کروا دو ہمالا یہ کرو ہمالا وہ کرو اس پر بس نہیں ہوئی تو اب مجھے فروٹ کاٹنے کے لیے بھیج دیا ان کا بس نہیں چلنا مجھ سے پری ہویری کے سارے کام کرواتی اور کہتی ان کی عورات کی بیوی کا یہی فرض بنتا ہے مجھے بتائیں میرا نکاح ہوا تھا یا مجھے ملازمہ بنانے کا کانٹریک سائن کروایا تھا وہ پٹل پٹل بولتی جاری تھی مرا اس کی تیز لگام کی طرح چلتی زبان پر پریشان ہو گئی جلدی سے فروٹ نکال کر خود کٹنے لگے اور اسے ایک طرف بہٹایا بیٹا یہ سب کام جو انہوں نے تم سے کروائے یہ واقعی بیوی کا فرض ہوتا ہے اور اسی فرض ہی نہیں میں سمجھ رہی ہوں وہ چاہتی ہوگی عورات کو یہ سب پتا چلیں تم اس کے دل میں تمہاری جگہ مزید گہری ہو جائے مرانی نرمی سے سمجھایا ایسا کرے ان کے دل میں ایک پلوٹ ہی خریدتے مجھے کھل کر رہوں گی تاکہ سب کو خوشی ہو مجھے نہیں چاہیے ان کے دل میں جگہ بھائی یہ کیسی جگہ ہیں جہاں کام کرنے پڑتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے کبھی میری خدمت کی یہ بھی اچھا حصول ہے وہ خدمت نہ کرے وہ دل میں جگہ نہ بنائے مگر میں پھر بھی ان کی خدمت کروں ان کے دل میں جگہ بناتی پھروں وہ ہاتھ نہ چاہنا چاہ کر عورتوں کی طرح بوڑ رہی تھی ملازمہ کے آنے پر مرحہ دانت کچکچا کر رہے گئی جوز بنا کر اٹھ کر لے آؤ جاؤ یہ سب مرحہ نے اسے مزید بولنے سے روکنے کیلئے کام پر لگایا وہ دب دب کرتی اندہ دون جوز بناتی گلاس میں ڈالنے لگی پھر ٹری اٹھا کر کبرے میں لے گئی وہاں سب جا چکے تھے مگر خانی بیگم اب بھی عورات کے سرانے بیٹھی تھی انہیں دیکھ کر حمالہ نے موہ کے زاویے درست کرنی ان کے لئے فروٹ اور جوس لے آئی ہوں اسے خانی بیگم کو دیکھتے ہوئے ڈیوٹی نبھانی جیسے لہجے میں کہا تو وہ اس کے انداز پر ضبط کر گئی مجھے نہیں اپنی شہر کر دو اور یہ ان کے والے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب کہا کرو خانی بیگم نے اسے ڈپٹ کر سمجھایا عورات گہری نظروں سے حمالہ کو دیکھ رہا تھا تم کیچن میں کیوں گئی کیا تمہاری اب طبیت ٹھیک ہے اسے سوال کیے تو خانی بیگم چوکی یہ کیچن میں کیوں نہ جائے اس کے طبیت کو کیا ہوا ہے خانی بیگم نے ماتے پر بلڈ ڈال کر حمالہ کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئی یعنی ایک اور لیکچر اس کے شیڈیول میں شامل ہائے رے بدنصیب حمالہ اسے بکھارتا اور کیچن میں وہ کیوں جائے ملازمی کیوں رکھی ہے یہاں اور رانے سنجیدی سے کہا اس کی بحث پر حمالہ کے ہاتھ پیر پھلنے لگے اس کی بحث اور زیت کا مطلب بعد میں حمالہ کی کلاس لگنے والی دی وہ جتنا زیادہ بولے گا لیکچر اتنا لمبا ہوگا اور اسے کون سمجھائے حمالہ معصوم پر درست نہ کھائے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اسے جینے دیں وہ دل ہی دل میں دکھی ترین ہوتی جا رہی تھی میری جان بکھارتا اب نہیں ہے اور کچھ کام ملازموں کے کرنے کی نہیں ہوتے وہ بیوی ہے تمہاری اس لئے تمہاری خدمت کرنا اس کا فرض ہے خانی بیگم نے عورات کو نرمی سے سمجھایا مورے اٹلیس یہ کام ملازمی کر سکتی ہے وہ میری بیوی ہے اور اس کا کیا فرض ہے وہ میں اسے سمجھا دوں گا مجھے کوئی خدمت گزاری نہیں چاہیے پلیز وہ ان کی باتوں سے زیچ ہو کر بولا ٹھیک ہے جیسے تمہیں اچھا لگے گصہ مت کرو تمہاری لئے اچھا نہیں خانی بیگم نے ہار مانتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی سر جھکا کر کھڑی ہمالا کو گھر کر دیکھا نہایت مسنی اور گھنی لگتی تھی وہ انہیں جیسے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ اس کا کام بن جاتا تھا خانی بیگم کے لئے مذیت اسے دیکھنا ہی ماحال ہوا تو اٹھ کھڑی ہوئی میں نماز پڑھ کر آؤں پھر شکرانی کی نفل بھی پڑھ لوں گی اور تم نے شکرانی کی نفل پڑھے تھے خانی بیگم نے کمرے سے جاتے ہوئے کہا پھر اس کی سی خیال کے تحت رکھ کر ہمالے سے سوال کیا جی پورے چار پڑھے تھے وہ جلدی سے بولی اور رات کو اس کی جملے پر ہسی آئی تھی جو وہ مشکل سے دماغ گیا ظاہر ہے میں نے جو چار کہہ دیئے تھے تم نے وہی فرض پورے کرنا ہاتھ ہے خانی بیگم نے تنس کیا مجھے لگا پڑھنے ہی چار ہوتے ہیں وہ من منائی بس زبان چلتی ہے تمہاری بیوی اور اکل خود دیکھ لو کتنی ہے اللہ ہی اسے صدھار دے خانی بیگم نے عورات کو دیکھ کر جتایا اور بڑھ بڑھ آتے ہوئے نکل گئی ان کے الواز پر ہمالہ کا چہرہ گسے سے سرک ہوا اور آدھ نیچلا لب داتوں تلے وہ اسے دبائیں اسے دیکھ رہا تھا بیٹھ جاؤں کھڑی کی وہ اسے کھڑا دیکھ کر نرمی سے بولا تو ہمالہ کا ناک چڑ گیا نہیں مجھے نہیں بیٹھنا میں دراصل کچھن میں کھانا بن با رہی تھی وہ جھوٹا بہانہ بنا کر کھسکنے کے چکر میں تھی جب عورات نے سکتی سے رکا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ جوس نہیں چاہیے خود پیا اور آرام سے بیٹھو یہاں عورات کے لہجے میں سکتی اترتی دیکھ وہ مجبوراں بیٹھ کے ایک کنارے پر ٹک گئی عورات نے ٹریس کی جانب کیا تو جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا دی ایک ہی سانس میں آدھا گلاس کھالی کر گئی پھر رکی اور ذائقہ محسوس کر کہ اس کے آسان خطا ہو گئی گلاس ٹری پر پٹک کر واشروم کی طرف بھاگی عورات اس کی حرکت پٹھی ٹک گیا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے ہلکا سا سپھرا تو مو کا ذائقہ خراب ہو گیا وہ چینی کی جگہ نمک ڈال لائی تھی اور نمک بھی اچھا خاصا وہ نفی میں سر ہلا گیا وہ باتروں میں کھڑی ہلک میں انگلی مار مار کر کہہ کر رہی تھی آنکھیں پانی سے بھرائی تھی میرا بی پی ہائی ہوگا وہ بہا نکلیے اور بے حال سی بیٹ پر ایک طرف گرتی بڑھ بڑھانی لگی ایسا جلد بازے میں ہوا یا جان بجھ کر کیا تھا اور آراد نے فورٹ سے کٹے ہوئے سیپ کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے لبوں سے لنگاتے ہوئے جھک کر اسے سمال گیا وہ رونی صورت بنائے اسے دیکھنے لگی اتنے سالٹ سے بھی بی پی پرابلم نہیں ہوتا لو یہ کھالو ٹیسٹ چینج ہو جائے گا بیسے تمہارا بنایا جو اس کسی دشمن کو بھی نہ ملے ایسا زبردستی سیپ اس کے موہ میں ڈال کر کہا اور سیدھے ہونے پر رکھ پھیر کر لب دپاتا مسکرانی لگا ہمالہ سیپ کھاتی اس کی جملے پر موہ بنا رہی تھی پھر آنکھیں رگڑ کر بھیگا پنچ ساف کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی آپ نے ٹھیک کہا آئندہ میں جو ساف کو تو بالکل بنا کر نہیں دوں گی وہ سے چتا کر بولتی ہوا جیسی تیزی سے کمرے سے نکل گئی کیونکہ اسے بی پی ہائی ہونے سے پہلے اپنا علاج کرنا تھا پیچھے عورات اس کی جملے کا مطلب سمجھ کر نفی میں سر ہلا گیا یعنی اس کا واحد دشمن عورات خان زادہ ہی تو تھا ایکان نے اپنے کمرے میں پریشانی سے بیٹھی تھی اس کے موبائل پر پچھلے کچھ دن سے ماہید خان کی نہائی ذاتی قسم کے میسیج آ رہے تھے وہ رباس کو بتانا چاہتی تھی مگر ماہید خان کی بھیجی تصاویر نے اس کے کانوں سے دھوے نکال دیے تھے خاموشی سے خان رباس کو طلاق کا کہہ دو میں تمہیں پھر سے اپنانے کو تیار ہوں دو خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے گی میں اپنی گلتی صدارنے کو بھی تیار ہوں ایکان میں تمہیں کھو کر پشتا رہا ہوں خان رباس نے تمہیں مجبوراً اپنایا ہے مگر میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اب پیار سے رکھوں گا اس کے مختلف میسیجے سے ایکان کو ملتے رہتے تھے اور چیٹ پر ٹائمز آن ہونے کی وجہ سے اگلے روز وہ میسیج خود بکر ڈیلیٹ بھی ہو جاتے تھے ایکان اس کے اب تک تین نمبر بلوک کر چکی تھی اپنی ذاتی تصاویر اس پر اسے رونا آ رہا تھا ماہت کان اس کی تضلیل کرنے کے بعد اس کی تصاویر بھی بناتا تھا اسے اب اندازہ ہو رہا تھا وہ زلط سے گھڑ گئی تھی رباس کمرے میں آیا تو وہ قائب دماغ سے موبائل کو تکتی جاری تھی اس کے آنے کا بھی نوٹیس نہیں لیا ایکان اس نے نرمی سے پکانا تو وہ جھٹکی سے سیدھے ہوئی جی اس کے یوں چوک کر سوال کرنے پر رباس کو اس کی گائب دماغی کا احساس ہوا کیا بات ہے ایکان کوئی پریشانی ہے کیا اسے ایکان کے پاس بیٹھتے ہوئے توجہ سے اسے دیکھا نہیں آپ نے مجھے بلایا کیا آپ کو کچھ چاہیے وہ گھبرا کر الٹا سیدھا بوڑ رہی تھی ایکان میں صرف تمہیں پکار رہا تھا کیا ہو گیا ہے تمہیں پریشان ہو کیا وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی میں بالکل ٹھیک ہو خان صاحب آپ کے لئے چاہے بلاوں اسے ہاتھ میں دبا موبائل ایک جانب رکھتے ہوئے سوال کیا انداز بتا رہا تھا لہجے کو زبردستی سادہ رکھنے کی کوشش کی گئی مگر تاثیرات میں حواظ باکتگی نمائیہ تھی میں ابھی کھانے کے بعد واک کر کے آ رہا ہوں اس وقت چائے پہلے کپ پیتا ہوں کیا ہو گیا یار رباس اس کے گرد بازو پھیلا کر نرمی سے سے خود میں سمیٹ کر بولا وہ اداس ہی اس کے کندے پر سر رکھ گئے مجھ سے کچھ مت چھپاؤ ایکان کوئی بات ہوئی ہے تو بتاؤں وہ محبت سے اسے سینے سے لگایا اس کے بال سوال نہیں لگا ایکان کا جی چاہاں رو دے اتنا روئے کہ اس کی سسکیوں سے پری حویلی گونجھوٹے مگر وہ سب کو متوجہ ہی تو نہیں کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی اسے تحفظ دیا جائے گا مگر اس کے ساتھ پہلے جو محافظ مرد جوڑا گیا تھا وہ آج اس کی عزت نیلام کرنے پر تولہ ہوا تھا وہ اپنا آپ سے سب پہ آیا کرنے سے ڈر رہی تھی ایکان کیا بات ہے رباس نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہاں وہ سمٹ کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی آپ نے ایک دن کہا تھا تین دن لگا دیئے وہ نم آواز میں آئیس تگی سے پوچھ رہی تھی اور رات کے لیے رکنا پڑا مجھے بابا کو واپس آنا تھا ابراہیم باکیلا سمحال رہا تھا اچھا نہیں لگتا پیچھے کوئی بات ہوئی ہے کیا رباس نے نرمی سے اس کا سر سہلاتے وے وضاحت دی اور اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے سوال گیا نہیں میں بس گھبرا گئی تھی اس کی آواز بھرا گئی رباس بے ساکتہ اسے خود میں بھیج گیا آئندہ سا نہیں کروں گا ریلیکس ہو جاؤ ایکان رباس اس کے بالوں پر لپ رکے محبت سے بور رہا تھا ایکان آکھیں موند کر اس کے حصار میں سمٹی رہی یہ تحفظ بھرا حصار اور یہ انسان یہ محبت توجہ اور یہ عزت اسے پہلی بار کیوں نہیں ملے اسے پہلے ہی رباس کے نام کیوں نہیں کیا گیا اس کی زندگی میں ایسا مرد شاملی کی ہوا کہ اس کے ساتھ گزرنے زندگی وہ سیہ دین اس کے وجود کو آج سیہائی میں لپیٹتے جا رہے تھے وہ مرد جو آج تک تاریخ سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا ایکان کا دل اس گم سے بھرتا جا رہا تھا وہ خوش رہنا چاہتی تھی مگر وہ خوش نہیں رہ پا رہی تھی ابراہیم ہاسپٹل سے گھر پہنچ دی اپنے لئے چائے بنانے کو کہہ کر چینج کرنے چلا گیا فریش ہو کر چائے پیتا اسے دیکھتے سر کو دبانے لگا اس روز ہمینہ کو ہاسپٹل سے لاکر وہ دو دن اس کے پاس رکنے کا سوچ چکا تھا مگر ہاسپٹل سے کال آنے پر اسے فوری شہر واپس جانا پڑا تھا اس سے ہمینہ کو کال ملائی ہمیشہ کی طرح کال تب اٹین ہوئی جب وہ نی بند کرنے لگا اسلام علیکم ہمینہ نے اپنے مقصود مدم لہجم میں سلام کیا والیکم اسلام کیسی ہو چھوٹی ٹھیک ہے ابراہیم نے چائے کا کپ فارغ کر کے رکھتے ہوئے سوال کیا جی ہم دونوں ٹھیک ہے ہمینہ نے سکون سے سوتی اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا اچھی بات ہے آپ خیال رکھنا بکھار نہیں ہونی دینا اس کو اور رونی بھی مت دینا اور سنو اسے لے کر بس کمرے میں بند نہیں رہا کرو تھوڑا لان میں جایا کرو تازہ ہوا لگوایا کرو بچوں کا اچھا محسوس ہوتا ہے وہ نرمی سے بولتے ہوئے ہدایت دے رہا تھا ہمینہ توجہ سے سنتی سر ہلانے لگی جی ٹھیک ہے اسے فرما برداری سے جواب دیا کوئی مسئلہ ہوتا بتانا اور کبھی خود سے بھی کال کر لیا کرو اسے آنکر میں گفی سے جتایا جی مگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمینہ نے ناسم جی سے جواب دیا ابراہیم آہ بھر کے رہ گیا کیا ضروری تھا وہ اتنی میچو اور ایج میں اتنی کم عمر لڑکے سے شادی کرتا وہ جو کم عمر میں تھی نہ سمجھ بھی اور کچھ حالات کی ستائی ہوئی تھی وہ عجیب بات یہ تھی کہ اس کی توجہ چاہ رہا تھا وہ اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی ہمینہ کو چاہیے تو کچھ مانگوانا ہو کچھ اچھا لگتا ہو کچھ برا لگیں کچھ بھی بتانا چاہو کال کر کے مجھ سے کہہ دیا کرو ٹھیک ہے ابراہیم نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی خان صاحب کیا میں اپنے لیے روایتی لباس بنوا سکتی ہوں ہمینہ نے مردم سے لہجے میں پوچھا پک تو روایت کی لباس پہننے کا اسے ہمیشہ سے شوق تھا یہاں سب کو دیکھ کر اسے بھی ویسا ہی لباس پہننے کی خواہش ہوئی تھی مگر وہ اس خواہش کو دبا جاتی تھی ہمینہ نے فرمائش کی صرف بلیک میں بس خود بتا دوں گا ان کو کالرز بھی ابراہیم نے مسکرا کر کہا وہ اتنے ہمیں خوش ہوتی کال کاٹ گئی ابراہیم اس کی حرکت پر بیچارگی سے سکرین کو تک نہیں لگا تم جب مجھ سے محبت کرو گی تو کیسی لگو گی وہ حصرت سے بڑھ بڑھا کر گلچان کو کال ملانے لگا سو نوول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولیں کچھ کچھ الفاظ اس میں اتنی مسٹیکس ہی ہو رہی ہے پڑھنے میں تو پلیز اس کو اگنور کر لینا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ